آگے سبق دیکھئے بھئے معنی فکان الاصل فیہ تعریف غالبا بھئے گزشتہ سبق میں حال کے عامل کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے اور صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ حال کے اندر عامل فیل یا شبہ فیل یا معنی فیل ہوگا حال کے اندر فیل یا شبہ فیل یا معنی فیل جو ہے یہ عامل ہوگا بھئی اور پھر صاحب جامی نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو پیچھے مثال آئی زیدن فدار قائمن اس کے اندر یہ جو فدار ظرف ہے یہ جار مجرور جو ہے یا تو یہ مقدر بھی الفیل ہوگا یا یہ مقدر بھی شبہ الفیل ہوگا کیونکہ فدار کے لیے ثابتا یا ثابتن چاہیے جس سے یہ متعلق ہو جائے تو اگر اس کو مقدر بھی الفیل مانیں گے تو یہ فیل کے اندر داخل ہو جائے گا یعنی اس صورت میں یہ حال کے اندر عامل فیل ہے اور اگر اس کو مقدر بھی شبہ الفیل مانیں گے یعنی یہاں ثابتن مان لیں گے کہ ثابتن فدار قائمن تو پھر اس صورت میں یہ شبہ فیل جو ہے حال کے اندر عامل ہو جائے گا تو معلومہ فیل یا شبہ فیل جو ہے وہ عام ہے چاہے وہ ملفوظ ہو چاہے مقدر ہو بھئی اب زیدن فدار قائمن یہاں پر یہ فیدار ثابتایا ثابتن سے مطالق ہے اور وہ تو مقدر ہے تو یہ مثال ہوئی کس کی کہ جس کے اندر فیل یا شبہ فیل عامل ہے لیکن وہ مقدر ہے بھئی اور معنی فیل انہوں نے بتلایا تھا کہ معنی فیل کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وہ معنی جسے کلام سے مستمبت کیا جائے غور و فکر کر کے وہاں سے نکالا جائے اور نہ کلام کے اندر اس کی تصریح ہو اور نہ وہاں مقدر ہو اور اس کو صرف اس لیے مستمبت کیا جاتا ہے تاکہ آگے حال کا آنا صحیح ہو جائے اس لیے کیونکہ حال صرف فاعل یا مفعول بھی کی حالت بیان کرتا ہے تو وہ معنی فیل ہم نکالیں گے تو پھر ہی وہ ذلحال جو ہے فاعل یا مفعول بھی بنے گا اس کے بغیر تو وہ فاعل یا مفعول بھی بن ہی نہیں رہا تو اس سے حال کا آنا بھی صحیح نہیں تو پھر جب معنی فیل نکالیں گے تو وہ جو ذلحال ہے وہ فاعل یا مفعول بھی بن جائے گا اور پھر اس سے حال کا آنا صحیح ہو جائے گا پھر معنی فیل کی مختلف مثالیں انہوں نے ذکر کی تھی کہ مثلا یا زید قائمن یہاں سے انادی کا فیل سمجھ میں آ رہا ہے وَلَيْتَكَ عِنْدَنَا مُقِيمًا یا لَيْتَا سے تَمَنَّا کا فیل سمجھ میں آ رہا ہے وَلَعَلَّهُ فِي الدَّارِ قَائِمًا یہاں سے ترجی کا فیل سمجھ میں آ رہا ہے وَكَأَنَّهُ أَصَدٌ صَائِلًا یہ کَأَنَّا سے تشبیح کا فیل سمجھ میں آ رہا ہے اور پھر میں نے بتلایا تھا کہ ان مثالوں میں اگر آپ غور کریں تو یا زید قائمن اور کَأَنَّهُ أَصَدٌ صَائِلًا یہاں پر تو ٹھیک ہے معنی فیل کے علاوہ لفظوں میں اور کوئی عامل ہی نہیں ہے تو وہ معنی فیل ہی یہاں نکالنا پڑے گا لیکن وَلَعَلَّهُ فِي الدَّارِ قَائِمًا یہاں تو لَعَلَّهُ فِي الدَّارِ قَائِمًا اسی طرح لَعَلَّهُ فِي الدَّارِ قَائِمًا یہاں لَعَلَّهُ فِي الدَّارِ قَائِمًا یہاں لَعَلَّهُ فِي الدَّارِ قَائِمًا تو پھر یہاں معنی فیل نکالنے کی کیا ضرورت ہے وہ جو پیچھے مثال گزری زیدن فداری قائمن وہاں فدار کو آپ نے عامل بنایا تھا تو یہاں پر بھی یعندنا یا فدار کو عامل بنا دو تو یہاں معنی فعل نکالنے کی کیا ضرورت ہے میں نے بتلایا تھا کہ اگر یہ جو ظرف ہے یا جار مجرور ہے اس کو اگر آپ عامل بناتے ہیں تو پھر معنی مختلف ہو جائے گا معنی بدل جائے گا بلکہ بعض وقت تو معنی بلکل ہی خراب ہو جاتا ہے جیسے میں نے مثال لکھوائی تھی لیت زیدن فقیرن راجعن الینا تو دیکھو یہاں پر جو تمنہ ہے اس کو مقید کرنا مقصود ہے فقیرن حال کے ذریعے اور اگر آپ یہ جو راجعن الینا یہ تو متمنہ ہے اگر اس کے لئے فقیرن کو قید بنائیں گے پھر معنی خراب ہو جائے گا پہلے کیا معنی ہے لیت زیدن فقیرن راجعن الینا فقیرن کو زیدن سے حال بنائیں توجہ ہے اور لیتا سے اتمنہ کا فعل سمجھ میں آ رہا ہے تو تقدیر عبارت گویا یہ ہو گئی اتمنہ زیدن فقیرن راجعن الینا کہ میں تمنا کرتا ہوں زید کے بارے میں اس حال میں کہ وہ فقیر ہے یعنی زید کے فقیر ہونے کی حالت میں میں تمنا کر رہا ہوں راجعن الینا کہ کاش وہ ہمارے پاس آ جائے اور اگر آپ فقیرن کو راجعن کے ساتھ جوڑیں گے اور اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس سے حال بنائیں گے تو پھر اس صورت کے اندر معنی خراب ہو جائے گا معنی کیا ہوگا دیکھو اتمنہ زیدن میں زید کے بارے میں تمنا کرتا ہوں کہ راجعن الینا حالکونہی فقیرن کہ کاش وہ ہمارے پاس فقیر ہو کر آ جائے کاش ہمارے پاس وہ فقیر ہو کر آ جائے فقیر ہونے کی حالت میں آ جائے تو دیکھو معنی ہی بلکل بدل گیا خراب ہو گیا معنی تو لہذا یہاں پر معنی فعل ہی کو عامل بنائیں گے حال کے اندر بات سمجھ میں آ گئی اب آئیے آج کے سبق پر دیکھئے وَشَرْتُهَا أَيْ شَرْتُ الْحَالِ أَنْ تَكُونَ نَكِرَةً لِأَنَّ النَّكِرَةَ أَصْلٌ وَالْغَرَزُ وَهُوَ تَقْيِّدُ الْحَدْسِ الْمَنصُوبِ الْا صَاحِبِهَا يَحْصُلُ بِهَا وَالتَّعْرِیفُ زَائِدٌ عَلَى الْغَرَزِ اب حال کی شرط بیان کریں گے بھئی شرط بیان کریں گے بھئی دیکھئے پہلے متن متن دیکھئے وَشَرْتُهَا أَنْ تَكُونَ نَكِرَةً شرطُهَا کی ہا زمیر راجع ہے حال کو بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حال عربی زبان میں مذکر بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنس بھی لیکن زیادہ استعمال اس کا مؤنس ہے چنانچہ صاحبِ کافیہ نے مؤنساتِ سیمائیہ کو اپنے اشعار کے اندر جمع فرمایا ہے اور عموماً جو کافیہ کے نسخے چھپتے ہیں ان کے آخر میں وہ اشعار آپ کو مل جائیں گے تو اس کے اندر انہوں نے مؤنساتِ سیمائیہ کو جمع فرمایا ہے اور اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ یہ مؤنساتِ سیمائیہ دو قسم کے ہیں کچھ وہ ہیں جو ہمیشہ مؤنس ہی عرب استعمال کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے اندر متقلم کو اختیار ہے وہ مذکر استعمال کرنا چاہے تو مذکر بھی کر سکتا ہے اور مؤنس استعمال کرنا چاہے تو مؤنس بھی استعمال کر سکتا ہے کیونکہ عرب نے ان کو دونوں طرح استعمال کیا ہے تو حال بھی ان میں سے ہے جن کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ آپ کو اس میں اختیار ہے آپ اس کو مذکر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مؤنس کے طور پر بھی لیکن بہرحال اس کا زیادہ استعمال مؤنس کے طور پر ہے اس لئے شرطوہا ہاز امیر واحد مؤنس کی راجع کی حال کی طرف تو کہتے ہیں وَشَرْطُهَا أَن تَكُونَ نَكِرَةً مطن مطن دیکھئے حال کی شرط یہ ہے ان تَكُونَ نَكِرَةً کہ وہ نکیرہ ہو بھئی حال کی شرط کیا ہے کہ وہ نکیرہ ہو بھئی نکیرہ ہو وجہ کیا وجہ اس کی آپ کو آگے بتلائیں گے صاحبِ جامی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حال ہے اس کو لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ فیل جس کی نسبت ظلحال کی طرف کی جا رہی ہے اس کو مقید کرنا مقصد ہوتا ہے مثلا میں نے کہا جَا أَنی زَيْدٌ زَيْد میرے پاس آیا تو دیکھو میں نے زید کی طرف مجیعت کی نسبت کی ہے آنے کی نسبت کی ہے لیکن یہ زید کا آنا عام ہے اس کے ساتھ کوئی قید نہیں اگر وہ گاڑی پر آیا ہو میں تب بھی کہہ سکتا ہوں جَا أَنی زَيْدٌ اگر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا ہو میں تب بھی کہہ سکتا ہوں جَا أَنی زَيْدٌ اور اگر وہ پیدل آیا ہو میں پھر بھی کہہ سکتا ہوں جَا أَنی زَيْدٌ کیونکہ میں مجیعت کا اسناد زید کی طرف کر رہا ہوں اور وہ مجیعت مطلق ہے تو حال لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ فیل جس کی نسبت فاعل یا مفعول بھی ہی کی طرف کی جا رہی ہے آپ اس کو مقید کرنا چاہتے ہیں چنانچہ میں یہاں راکیبان حال لے کر آتا ہوں جَا أَنی زَيْدٌ رَاکِبَن آیا میرے پاس زید سوار ہو کر تو یہ حال آیا اور یاد رکھو یہ حال جو ہے یہ قید ہوتا ہے عامل زلحال کے لئے میں نے آپ کو بتلایا تھا حال اور زلحال کا عامل ایک ہوتا ہے جَا أَنی زَيْدٌ رَاکِبَن زلحال کون؟ زیدن اور حال کیا ہے؟ راکیبن اور جو چیز زلحال میں عامل وہ کیا ہے؟ جَا أَا فِعَامِل ہے زیدن کے اندر تو وہی جَا أَا عامل ہے راکیبن کے اندر بھی تو یہ راکیبن اپنے عامل کے لئے یا یوں کا زلحال کے عامل کے لئے قید ہے یوں کا حال قید ہوتا ہے عامل زلحال کے لئے اب معنی کیا ہے؟ جَا أَنی زَيْدٌ رَاکِبَن زید میرے پاس سوار ہو کر آیا دیکھو میں نے اس کی مجیعت کو مقید کر دیا سواری کے ساتھ معلوم ہوا زید کا آنا زید کی جو مجیعت تھی وہ مطلق نہیں تھی وہ سواری کی حالت میں تھی کس حالت میں؟ سواری کی حالت میں تھی یعنی اگر زید پیدل آیا ہے پھر میں یوں نہیں کہہ سکتا جَا أَنی زَيْدٌ رَاکِبَن کیونکہ اس کے اندر تو مجیعت کو مقید کیا گیا ہے سواری کے ساتھ تو حال لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس فعل کو مقید کرنا چاہتے ہیں جس کی نسبت فاعل یا مفہول بھی ہی کی طرف ہو رہی ہے اور یہ مقصد نکیرہ کے ذریعے پورا ہو جاتا ہے کیونکہ نکیرہ اصل ہے اور معرفہ اس کی فرہ ہے پہلے ایک لفظ نکیرہ ہوتا ہے پھر آپ اس کو معرفہ بناتے ہیں جیسے غلامن غلامن نکیرہ ہے پھر آپ اس پر علفلام لاتے ہیں الغلام تو یہ معرفہ بن گیا مثلا آپ اس کو مبتدہ بنانا چاہتے ہیں یا کسی معین غلام کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو معرفہ بناتے ہیں علفلام لے آتے ہیں یا پھر آپ اس کی اضافت کر دیتے ہیں معرفہ کی طرف غلامو زیدین تو علی الفلام سے بھی غلام کا لفظ معرفہ بن گیا اور اضافت سے بھی معرفہ بن گیا سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو اصل کیا ہے نکرہ اور معرفہ اس کی فرع ہے معرفہ اس کی فرع ہے تو اصل ہے نکرہ تو یہاں اصل کے ذریعے ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو فرعہ کو لانے کی کوئی خاجت نہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس فیل کو مقید کرنا چاہتے ہیں تو نکرہ کے ذریعے وہ فعل مقید ہو جائے گا آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی تو اگر آپ معرفہ لائیں گے تو وہ تعریف تو ضائع چلی جائے گی جانی زیدن راکیبن یہ راکیبن میں حال کو نکرہ لے کر آیا اور اس سے وہ مجیعت مقید ہو گئی پتہ چل گیا وہ مجیعت کس حالت میں ہوئی ہے سواری کی حالت میں ہوئی ہے تو اب یہاں پر تعریف لانا یعنی علی فلام اگر مثلاً آپ لے آتے ہیں آپ مثلاً آپ یوں کہتے ہیں جانی زیدن راکیبن علی فلام کے ساتھ لے آتے ہیں بھئی آپ کا مقصد کیا تھا آپ نے مجیعت کو مقید کرنا تھا تو مجیعت تو نکرہ کے ساتھ بھی مقید ہو سکتی تھی تو پھر یہ جو علی فلام آپ لے کر آئے یہ ضائع چلا گیا یہ تو بیکار ہو گیا اس کے لانے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو حال ہمیشہ کیا ہوگا نکرہ ہوگا کیونکہ اس کے در یہ مقصود اس فعل کو مقید کرنا ہے جس کی نسبت فائل یا مفعول بھی کی طرف کی جا رہی ہے اور وہ مقصد اور وہ غرض نکرہ کے ذریعے پورا ہو جاتا ہے تو معرفہ لانا بیکار ہو جائے گا اس لئے معرفہ حال کبھی نہیں آتا بلکہ ہمیشہ نکرہ آئے گا یہ شرط ہے تو کہتے ہیں وَشَرْتُهَا أَن تَكُونَا نَكِرَةً اور حال کی شرط یہ ہے کہ وہ نکرہ ہوگا وَصَاحِبُهَا مَعْرِفَةً صَاحِبُهَا اَيْ صَاحِبُ الْحَالِ اور صاحبِ حال یعنی ذلحال جو ہے وہ معرفہ ہوگا یہ دوسری شرط آگئی پہلی شرط کیا حال کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نکرہ ہوگا اور حال کی دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا ذلحال معرفہ ہوگا بھئی کیا وجہ ہے ذلحال معرفہ کیوں ہونا چاہیے تو یاد رکھیں آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو ذلحال ہے یہ ہے مبتدہ کے درجے میں اور یہ جو آگے حال آتا ہے یہ اس کے لئے خبر کے درجے میں ہوتا ہے جاءنی زیدن راکیبن تو یہ زیدن یہ جو ذلحال ہے یہ ہے مبتدہ کے درجے میں اور آگے راکیبن جو حال آ رہا ہے یہ اس کے لئے خبر کے درجے میں ہے میں زید کے بارے میں خبر دے رہا ہوں کہ اس کی مجیعت کس حالت میں تھی سواری کے حالت میں تھی تو یہ راکیبن جو حال ہے یہ ذلحال کے لئے خبر کے درجے میں ہے تو ذرا ان کو مبتدہ خبر بنا دو زید جو ذلحال ہے اس کو بنا دو مبتدہ اور راکیبن جو حال تھا اس کو خبر بنا دو اور خبر کیا ہوتی ہے مرفو تو زیدن راکیبن تو یہ جو حال ہوتا ہے یہ ذلحال کے لئے خبر کے درجے میں ہے خبر تو نہیں ہے لیکن کہ خبر تو مرفو ہوتی ہے ہاں یہ خبر ہی کے درجے میں ہے اور ذلحال مبتدہ کے درجے میں ہے اور آپ نے مبتدہ کی بحث میں پڑا تھا کہ مبتدہ کے اندر اصل ہے کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے مبتدہ میں اصل یہ ہے کہ معرفہ ہونا چاہیے اور کبھی کبھار مبتدہ نکرہ بھی آ جاتا ہے لیکن اس نکرہ کے اندر پھر تخصیص ہونی چاہیے تو یہاں پر بھی چونکہ یہ ذلحال جو ہے یہ محکومن علی یعنی مبتدہ کے درجے میں ہے محکومن علی جس پر حکم لگایا جائے زیدن راکبن زید جو ہے یہ محکومن علی ہے یعنی اس پر حکم لگایا گیا ہے کس چیز کا حکم؟ راکب ہونے کا تو مبتدہ کیا ہوتا ہے؟ محکومن علی اس پر حکم لگایا جاتا ہے تو ذلحال بھی مبتدہ کے درجے میں ہے اور مبتدہ میں اصل کیا ہے؟ وہ کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ ہونا چاہیے تو لہٰذا اسی لئے انہوں نے کہا ذلحال بھی معرفہ ہوگا تو کہتے ہیں وَسَاحِبُهَا مَعْرِفَةً دیکھو یاد رکھو یہ صاحبُہا یہ ہے مرفوع اور معرفتن یہ ہے منصوب یہ پیچھے جو آیا نا اَن تَكُونَ نَكِرَةً ترکیب سمجھ لو بھئی اَن تَكُونَ نَكِرَةً اَن تَكُونَ یہ تَكُونَ اَفِيلَ از افعالِ ناقصہ ہے اور اس کے اندر ہیہ زمیر ہے وہ حال کو راجے اَن تَكُونَ کہ وہ حال ہو کیا ہو؟ نَكِرَةً نَكِرَةً یہ نَكِرَةً کانا کی خبر ہے اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے تو لہٰذا یہاں پر یہ صاحبُہا اس کا عطف ہے اَن تَكُونَ کی اندر جو ہیہ زمیر ہے اور وہ زمیر کانا کا اسم ہے مرفو ہے تو صاحبُہا جو ہے معتوف وہ بھی کیا ہے؟ مرفو اور نَكِرَةً یہ منصوب ہے یہ تَكُونَ کی خبر ہے تو معرفتاً اس کا عطف بھی اسی پر تو یہ بھی منصوب ہے صاحبُہا کا عطف کس پر ہے؟ اَن تَكُونَ کی اندر ہیہ زمیر پر ہے اور وہ ہیہ زمیر تو مرفوع متصل ہے اور زمیر مرفوع متصل پر عطف کے لئے شرط ہے کہ اس کی تاقید لائی جائے مرفوع منفصل کے ساتھ یا فصل ہونا چاہیے وہاں پر اور یہاں فصل ہے کہ انتکونہ کے بعد نَكِرَةً آ رہا ہے اس کے بعد وہ صاحبُہا ہے تو فصل آ گیا لہٰذا یہ عطف جائز تو معلوم ہوا یہ صاحبُہا معرفتاً اس کا عطف انتکونہ نَكِرَةً پر ہے اور انتکونہ نَكِرَةً یہ خبر ہے شرطُہا کی شرطُہا ہے مبتداء اور انتکونہ نَكِرَةً ہے اس کی خبر اور اسی پر عطف ہے صاحبُہا معرفتاً تو یہ بھی شرط ہو گئی یہ بھی شرط ترکیب توجہ سے سمجھ لیں یہاں بڑا پیچیدہ اعتراض ہوگا ترکیب سمجھ میں آئے گی تو پھر اعتراض بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا اور اس کا جواب بھی تو معلوم ہوا یہ صاحبُہا معرفتاً اس کا عطف کس پر ہے انتکونہ نَكِرَةً جو ہے اس کے اسم اور خبر پر اس کا عطف ہے اور انتکونہ نَكِرَةً وہ تو شرطُہا کی خبر ہے معلوم ہوا صاحبُہا معرفتاً یہ بھی کیا ہے یہ بھی شرطُہا مبتداء کے لئے خبر ہے تو گویا یہاں دو شرطیں ذکر ہو گئیں ایک شرط کیا شرطُہا انتکونہ نَكِرَةً شرطُہا حال کی ایک شرط یہ ہے انتکونہ نَكِرَةً کہ حال نَكِرَةً ہوگا حال نَكِرَةً ہوگا اور دوسری شرط کیا ہے وَصَاحِبُهَا مَعْرِفَةً حال کی دوسری شرط یہ ہے کہ ذُلحال مَعْرِفَا ہوگا جی اب اس سارے کو شرع کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں وَشَرْتُهَا اَي شَرْتُ الْحَالِ انتکونہ نَكِرَةً حال کی شرط یہ ہے کہ وہ نَكِرَةً ہو لِأَنن نَكِرَةً اَصْلٌ اس لئے کیونکہ نَكِرَةً اصل ہے نَكِرَةً اصل ہے اور معرفہ اس کے فرع ہے اور یہاں اصل کے ذریعے جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے کیونکہ مقصد کیا ہے اس فیل کو مقید کرنا ہے اور اس فیل کو نَكِرَةً کے ذریعے جب مقید کیا جا سکتا ہے اسے ضرورت پوری ہو گئی تو پھر فرع کی طرف جانے کی کوئی حاجت نہیں تو کہتے ہیں لِأَنن نَكِرَةً اصلٌ اس لئے کیونکہ نَكِرَةً اصل ہے وَالْغَرَزُ اور غرض جو ہے اور غرض جو ہے وَهُوَ تَقْيِّدُ الْحَدْسِ وَمُقَيِّدْ کرنا ہے اس حدث کو الْمَنصُوبِ الْا صَاحِبِهَا جس کی نسبت کی جا رہی ہے ذُلحال کی طرف يَحْصُلُ بِهَا یہ ہے غرض کی خبر بھئی پیچھے ترکیب دیکھئے وَالْغَرَزُ یہ ہے مُبْتَدَا اور آخر میں آ رہا ہے يَحْصُلُ بِهَا اَيْ بِنْنَكِرَةِ اور غرض جو ہے حاصل ہو جاتی ہے بِنْنَكِرَةِ نَكِرَةِ نَكِرَةِ اصل ہے اور یہاں پر غرض جو ہے وہ نَكِرَةِ کے ذریعے حاصل ہو جاتی ہے تو کلام کیا بن گیا وَالْغَرَزُ يَحْصُلُ بِهَا اور یہ جو غرض اور یہ جو مقصد ہے یہ نَكِرَةِ کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے درمیان میں ذکر کر دیا کہ وہ غرض ہے کیا کیونکہ پیچھے تو نہیں بیان کیا تھا تو درمیان میں ذکر کیا غرض کیا ہے وَهُوَ تَقْيِدُ الْحَدْثِ الْمَنصُوبِ الْا صَاحِبِهَا اور وہ مقید کرنا ہے اس حدث کو جس کی نسبت کی جا رہی ہے الْا صَاحِبِهَا اس ذُلحال کی طرف اس ذُلحال کی طرف یاد رکھو یہ ہے جملہ معترضہ جملہ معترضہ تو آپ جانتے ہوں گے لیکن پھر بھی میں ذکر کر دیتا ہوں یاد رکھو جملہ معترضہ اسے کہتے ہیں جو دو متلازمین کے درمیان واقع ہو جیسے مبتدہ اور خبر دونوں دوسرے کے ساتھ لازم ہیں مبتدہ کیلئے خبر چاہیے اور خبر کے لئے مبتدہ چاہیے تو یہاں دیکھو وَالْغَرَزُ یہ ہے مبتدہ اور يحصلُ بِهَا یہ ہے خبر ان دونوں کے درمیان کوئی جملہ لائے جائے اس کو کیا کہتے ہیں جملہ معترضہ یعنی یہ جو بیچ میں آگیا ان دونوں کے اور یاد رکھو جملہ معترضہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو نکال بھی دیں تو کلام پر کوئی اثر نہیں پڑتا اگر کلام صرف یوں ہوتا وَالْغَرَزُ يَحصلُ بِهَا اور غرض اس نقرہ کے ذریعے حاصل ہو جاتی ہے تو درمیان میں ایک جملہ لائے جاتا ہے کلام کی مزید وضاحت کے لئے اس کو کیا کہتے ہیں جملہ معترضہ کس کے درمیان لاتے ہیں دو متلازم چیزوں کے درمیان جیسے مبتدہ خبر ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہے تو ان کے درمیان اگر کوئی جملہ لے آئے تو وہ ہے جملہ معترضہ جیسے آپ کہتے ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کان خلیفت المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ خلیفت المسلمین تھے اب دیکھو یہاں عمر بن الخطاب یہ ہے مبتدہ اور کان خلیفت المسلمین یہ خبر ہے اور درمیان میں رضی اللہ عنہ ان کے لئے دعا آگئی تو اس کو کیا کہیں گے جملہ معترضہ کہیں گے تو مبتدہ خبر کے درمیان کوئی جملہ آجائے کسی بھی قسم کا جملہ وہ جملہ معترضہ ہے محصوب صفت ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں ان کے درمیان آجائے تو یہ بھی جملہ معترضہ ہے قسم جواب قسم ایک دوسرے کے لئے لازم ہیں ان کے درمیان کوئی جملہ آجائے تو وہ بھی جملہ معترضہ ہے تو برحال دو دو ایسی چیزیں جو ایک دوسرے کے ساتھ باہم لازم ہوں ان کے درمیان کوئی بھی جملہ آ جائے چاہے دعا ہو یا کلام کی وضاحت کے وغیرہ کے لیے ہو اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں اور اس کو نکال بھی دیا جائے تو کلام کے معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو یہاں پر بھی وَهُوَ تَقْيِّدُ الْحَدْسِ الْمَنصُوبِ الْا صَاحِبِهَا یہ جملہ معترضہ ہے جو مبتدہ خبر کے درمیان آیا اچھا تو غرض کیا ہے کہتے ہیں وَالْغَرَضُ هُوَ تَقْيِّدُ الْحَدْسِ وہ اس حدث کو یعنی اس فعل کو مقید کرنا ہے الْمَنصُوبِ الْا صَاحِبِهَا جس کی نسبت کی جا رہی ہے الْا صَاحِبِهَا اَيْا صَاحِبِ الْحَالِ یعنی ذُلحال کی طرف بھئی یہاں حدث کا لفظ آیا یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے یہ تفصیل پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں مفعول لہو وغیرہ کے اندر بھئی تو پھر بھی بہرحال پھر سمجھ لیں حدث کہتے ہیں وہ معنی جو غیر کی صفت ہو حدث ایک معنی کا نام ہے اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں یہ کسی کی صفت ہوتا ہے یعنی جس کو ہم مصدر کہتے ہیں مصدر کا خارج میں کوئی وجود نہیں یہ کسی کی صفت ہوتا ہے مثلا میں نے کسی کو ضرب لگائی تو یہ ضرب میری صفت ہو گئی تو کیا کہیں گے یہ حدث میری صفت ہے ہاں اس حدث کو ہم کہتے پھر مصدر ہے یعنی اس کا نام مصدر ہے آپ نے پانی پیا تو شرب آپ کی صفت ہو گئی کیا شرب یہ جو لفظ شرب میں بول رہا ہوں یہ آپ کی صفت ہے یا وہ معنی شرب آپ کی صفت ہے معنی شرب آپ کی صفت ہے یہ لفظ شرب آپ کی صفت نہیں یہ تو میں نے زبان سے بولا ہے یہ تو میری صفت ہے اسی طرح آپ نے ضرب لگائی تو ضرب آپ کی صفت ہو گئی کونسی ضرب یہ جو میں زبان سے ضرب بول رہا ہوں یا وہ جو معنی جو آپ کی صفت بنا ہے وہ مراد ہے تو وہ جو معنی آپ کی صفت بنا وہ ہے حدث بھئی اور اس کو کہتے مصدر ہیں یعنی اس کا نام مصدر ہے جیسے ایک اسم ہوتا ہے ایک مصدر زید اسم ہے اور وہ جو شخص جس کا نام زید ہے وہ ہے مصدر تو زید بول کر وہ مصدر مراد دیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی ایک ہے مصدر اور ایک ہے حدث مصدر تو اس لفظ کا نام ہے اور حدث اس آدمی کی صفت ہے تو اس حدث کا نام مصدر ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں مصدر کہتے ہیں آپ نے ضرب لگائی تو ضرب وہ آپ کی صفت ہے اور ضرب کیا ہے معنی تو وہ معنی آپ کی صفت ہے لیکن ہم اس کو تعبیر کس سے کرتے ہیں ضرب کے لفظ سے اور یہ ضرب کا لفظ کیا ہے مصدر ہے تو جب فیل کی کسی کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو بتلانا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ حدث اس کی صفت ہے یہ حدث اس کی صفت ہے یعنی وہ مصدر اس کی صفت ہے بات سمجھ میں آگئی تو حقیقت میں مصدر نہیں صفت مصدر تو یہ ہے جو میں زبان سے بول رہا ہوں مصدر یعنی اسم بول کر مسمع مراد ہے مصدر بول کر وہ حدث مراد ہے تو یہی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَالْغَرَزُ وَهُوَ تَقْيِّدُ الْحَدْسِ الْمَنْسُوبِ الْا صَاحِبِهَا اور غرض جو ہے اور وہ مقید کرنا ہے اس حدث کو جس کی نسبت کی جا رہی ہے ذلحال کی طرف تو وہ غرض جو ہے يَحْصُلُ بِهَا وہ اس نقرہ کے ذریعے حاصل ہو جاتی ہے وَالتَعْرِیفُ زَائِدٌ عَلَى الْغَرَزِ اور تعریف جو ہے وہ تو غرض پر زائد ہے تو اگر آپ حال کو معرفہ لے آئیں گے تو پھر وہ تعریف ضائع چلی جائے گی بیکار ہو جائے گی تو لہٰذا حال ہمیشہ نقرہ ہوگا آگے دیکھئے وَأَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا مَعْرِفَتًا دیکھو مطن میں تھا وَصَاحِبُهَا مَعْرِفَتًا صاحبِ جامینِ درمیان میں اَنْ يَكُونَ نِكَالَ وَأَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا مَعْرِفَتًا اور جیسے وہ خبر ہے شرطُها مبتدہ کی یہ بھی خبر ہے اسی مبتدہ شرطُها کی تو یہ دوسری شرط آگئے ایک شرط کیا حال کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ نقرہ ہو دوسری شرط کیا کہ ذُلحال مَعْرِفَا ہو ذُلحال مَعْرِفَا ہو تو کہتے ہیں وَأَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا مَعْرِفَتًا اور حال کی ایک شرط یہ ہے کہ ذُلحال مَعْرِفَا ہو بھئی کیوں مَعْرِفَا کیوں ہونا چاہیے کہتے ہیں لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ فِي الْمَعْنَى اس لئے کیونکہ ذُلحال جو ہے مَعْنَى کے اندر مَحْكُومٌ عَلَيْهَا یعنی اس پر حال کا حکم لگایا جا رہا ہے تو ذُلحال مَحْكُومٌ عَلَيْهَا فَقَانَ الْأَصْلُ فِيهِ تَعْرِيف تو اصل جو ہے اس کے اندر تعریف ہے یعنی مَعْرِفَا ہونا ہے اس کو مَعْرِفَا ہونا چاہیے کیونکہ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ یہ وہ ہے جس پر آپ حکم لگا رہے ہیں یعنی اس کے بارے میں آپ کوئی بات کر رہے ہیں زَیدٌ قَائِمٌ میں قیام کا حکم لگانا چاہتا ہوں کسی پر تو وہ مَعْرِفَا ہونا چاہیے آپ کو اس کی پہچان ہونی چاہیے فَقَانَ الْأَصْلُ فِيهِ تَعْرِيف تو اصل جو ہے اس کے اندر تعریف ہے تو یہ زلحال معنی کے اعتبار سے محکومون عَلَيْهِ ہے اور محکومون عَلَيْهِ کے اندر اصل کیا ہے کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے تو زلحال بھی معرفہ ہوگا آگے دیکھئے بھئی غالباً یہ مطن ہے اور یہ ہے محلِ اشکال بھئی یہ ہے محلِ اشکال بھئی اشکال یہاں یہ ہوتا ہے کہ پیچھے بتلایا حال کی دو شرطیں ہیں پہلی شرط کیا تھی کہ حال نہ کرہ ہو حال کی دوسری شرط یہ ہے کہ زلحال معرفہ ہو تو یہ جو دوسری شرط ہے اس کے ساتھ آگے صاحبِ کافیہ فرمارے غالباً اب اشکال ہو گیا اس لئے کیونکہ ما قبل میں کیا کہا شرطُها اَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا مَعْرِفَةً حال کی شرط یہ ہے کہ زلحال معرفہ ہو معلوم ہوا زلحال کا معرفہ ہونا شرط ہے جب یہ شرط ہے تو معلوم ہوا اس کے خلاف نہیں ہو سکتا شرط لازم ہوتی ہے تو شرطُها سے کیا پتا چلا کہ زلحال کا معرفہ ہونا لازم ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اور آگے آگیا غالباً تو کلام کیا بن گیا صاحبُها معرفتاً غالباً زلحال کا معرفہ ہونا غالب ہے زلحال کا معرفہ ہونا غالب ہے غالب کا کیا معنی؟ یعنی اکثر یہ معرفہ ہوتا ہے کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے تو غالباً سے پتا چلا زلحال کا معرفہ ہونا لازم نہیں ہے بلکہ غالب ہے کبھی اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے تو شرطُها سے کیا پتا چلا کہ زلحال کا معرفہ ہونا لازم ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اور غالباً سے کیا پتا چلا اس کے خلاف ہو سکتا ہے یہ تو تناقض آگیا بھئی بات سمجھ میں آگئی پھر دوہرائیں جب یہ کہا کہ ذلحال کا معرفہ ہونا شرط ہے تو اسے پتا چلا کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اور جب آگے کہا کہ ذلحال کا معرفہ ہونا غالب ہے اس سے کیا پتا چلا کہ اس کے خلاف ہو سکتا ہے کبھی ذلحال نکرہ بھی آ سکتا ہے تو یہ تو دونوں میں تعارض آگیا ٹکراؤ آگیا ایک وقت میں ایک چیز ہو سکتی ہے دونوں نہیں ہو سکتی یا تو اس کے خلاف ہو سکے گا یا خلاف نہیں ہو سکے گا لیکن یہاں دونوں جمع ہو رہے ہیں شرطہا سے کیا پتا چلا اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اور غالباً سے کیا پتا چلا اس کے خلاف ہو سکتا ہے تو دونوں میں ٹکراؤ آ گیا تناقض آ گیا تو چنانچہ یہاں پر اسی وجہ سے پھر بعض شارحین نے یہاں اور ترقیب کی صاحب جامی نے تو کیا کہا کہ اس کو اس معرفتن پر نصب پڑو اور اس صاحب ہا معرفتن کا عطف کس پر کیا یعنی یہ بھی شرط کے تحت میں ہے یہ بھی شرط کی خبر ہے تو ایک شرط ہے حال کا نکرہ ہونا اور دوسری شرط ہے ذلحال کا معرفہ ہونا یہ دونوں شرطیں ہیں لیکن بعض علماء نے اسی اشکال کی وجہ سے صاحب ہا معرفت اس کو شرط نہیں بنایا بلکہ کہا شرط ایک ہی ہے بس بات ختم ہو گئی ایک ہی شرط ہے حال کی کہ وہ نکرہ ہونا چاہیے آگے الگ بات کر رہے ہیں صاحب کافیہ کیا فرمارے ہیں وَصَاحِبُهَا مَعْرِفَتُن اب معرفتن نہ پڑو اس کو کانہ کی خبر نہ بناو بلکہ وَصَاحِبُهَا مَعْرِفَتُن ان کو آپس میں مبتدہ خبر بناو اب دیکھو وَصَاحِبُهَا مَعْرِفَتُن غَالِبًا اور ذلحال معرفہ ہوتا ہے غَالِبًا اَيْزَمَانًا غَالِبًا یہ ظرف ہے اکثر زمانوں میں ذلحال معرفہ ہوتا ہے اکثر زمانوں میں اب بات ٹھیک ہو گئی مسئلہ حل ہو گیا کیونکہ شرط کے ساتھ اس کو جوڑا ہی نہیں شرط کے ساتھ جوڑتے تو اس سے پھر شرط سے پتا چلتا اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اور غالبن سے پتا چلتا ہے کہ اس کے خلاف ہو سکتا ہے پھر تو دونوں میں تعارض آتا لیکن انہوں نے صاحبوہ معرفہ کو الگ جملہ بنایا اور کہا شرط ایک ہی ہے شرطوہ انتکونا نکرتن شرطوہ ہے مبتدہ انتکونا نکرتن ہے اس کی خبر یہ مبتدہ خبر مل کر پورا ایک جملہ ہو گیا اور اسی جملے پر اگلے پورے جملے کا عطف ہے وَصَاحِبُهَ مَعْرِفَتُن کے ذلحال معرفہ ہوتا ہے غالباً اکثر زمانوں میں اکثر اوقات میں اب اعتراض ختم ہوا صاحب جامی آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں بھائی صاحبوہ معرفہ تن نہ پڑو اس کو مبتدہ خبر نہ بناو بلکہ ظاہر یہی ہے کہ صاحبوہ معرفتن کا عطف انتکونا نکرتن پر ہے اور جیسے وہ خبر ہے مبتدہ کے لیے یعنی شرطوہ کے لیے اسی طرح یہ صاحبوہ معرفتن بھی خبر ہے اس مبتدہ کے لیے یہ بھی شرط ہے یعنی دو شرطیں ہیں دو شرطیں ظاہر یہی ہے ظاہر یہی ہے تو پھر پھر تو اشکال ہوتا ہے آپ اس کو خبر بنا رہے ہیں شرطوہ کے لیے شرط ہونے سے تو پتا چلا اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اور آگے غالباً اس کے لیے قید بھی آ رہی ہے اس سے تو پتا چلا کہ ذلحال کا معرفہ ہونا غالب ہے اس کے خلاف ہو سکتا ہے تو صاحب جامی اس کا جواب دیں گے بھئی فرماتے ہیں صاحب جامی کہ دیکھئے وہ مادے یا وہ ترکیبیں جن میں حال واقع ہوتا ہے وہ دو قسم کے ہیں ایک وہ جن میں ذلحال نکرہ مخصصہ ہوتا ہے اور دوسری قسم وہ ہے جس میں ذلحال نکرہ مخصصہ کے علاوہ ہوگا پھر دوہر آئیں وہ ترکیبیں جن میں حال واقع ہوتا ہے کتنی قسم کی ہو گئیں دو ایک وہ قسم جس کے اندر ذلحال نکرہ مخصصہ واقع ہوتا ہے اور دوسری قسم وہ ہے کہ جس کے اندر ذلحال نکرہ مخصصہ کے علاوہ ہوگا بھئی انہوں نے بتایا نا آپ کو توجہ سے سنو انہوں نے آپ کو بتلایا نا کہ یہ جو ذلحال ہے یہ محکومن علی کے درجے میں ہے معنی کے اعتبار سے یعنی یہ مبتدہ کے درجے میں ہے اور حال اس کے لیے خبر کے درجے میں ہے اور مبتدہ کے اندر اصل کیا ہے معرفہ ہونا چاہیے آپ مبتدہ خبر کی بحث میں پڑھ چکے ہیں اور پھر وہاں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کبھی کبھی نکرہ بھی مبتدہ بن جاتا ہے کبھی کبھی لیکن وہ نکرہ محض نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس میں تخصیص ہونی چاہیے اور تخصیص کے پھر چھے طریقے بیان کیے تھے کہ جس کی وجہ سے نکرہ کے اندر تخصیص آ جاتی ہے جیسے دیکھو ایک تخصیص کا طریقہ یہ ہے کہ نکرہ کی آپ صفت لے آئیں مثلا میں کہتا ہوں غلام یہ غلام کا لفظ دنیا کے اندر جتنے غلام ہیں ان سب پر صادق آتا ہے تو اس غلام کے اندر ابحام ہے دنیا کے ہر غلام پر یہ صادق آ سکتا ہے اور اگر میں اس کی صفت لے آؤں غلام مؤمن تو اب دیکھو غلام کے اندر غلام کے اندر تخصیص آ گئی تخصیص کہتے ہیں دیگر احتمالات کو ختم کرنا یا کم کرنا دیگر احتمالات کو ختم کرنا یا کم کرنا تو پہلے دیکھو غلام مثلا دنیا میں فرض کرو دس لاکھ غلام ہیں اور ان میں سے صرف ایک لاکھ مومن ہیں باقی غیر مومن ہیں تو جب میں نے کہا غلام تو اس غلام میں کتنے احتمال دس لاکھ احتمال ہر غلام پر یہ صادق آ رہا ہے لیکن جب میں صفت لیایا غلام مؤمن مومن غلام تو اب یہ صرف مومن غلاموں پر صادق آئے گا اب باقیوں پر صادق نہیں تو پہلے یہ دس لاکھ پر صادق آ رہا تھا اب ایک لاکھ پر صادق آ رہا ہے تو معلوم ہوا صفت کی وجہ سے اس میں تخصیص آ گئی اور تخصیص کی وجہ سے یہ معارفہ تو نہیں بنا معارفہ تو وہ ہوتا ہے جو ایک متعین ذات پر دلالت کرتا ہے میں نے کہا زید آپ فوراں سمجھ گئے فلان ساتھی کی بات ہو رہی ہے تو معارفہ کے اندر ابحام نہیں ہوتا معارفہ ایک متعین ذات پر دلالت کرتا ہے اور نکرہ کے اندر ابحام ہوتا ہے وہ ہر اس فرد پر صادق آتا ہے جیسے غلام ہر غلام پر صادق آ رہا تھا پھر جب میں اس کی صفت لے آیا تو اس کے اندر احتمالات کم ہو گئے تو یہ معارفہ کے قریب آ گیا جیسے معارفہ کے اندر ابحام نہیں ہوتا وہ ایک متعین ذات پر دلالت کرتا ہے اسی طرح جو جو احتمالات کم ہوتے جائیں گے وہ نکرہ معارفہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا تو جب غلام کے اندر احتمال کم ہوئے تو یہ معارفہ تو نہ بنا لیکن معارفہ کے قریب ہو گیا اور قریب علیہ شہفی حکمی شہ ہوتی ہے جو جس چیز کے قریب ہو وہ اسی کے حکم میں ہوتا ہے جیسے بادشاہ کا جو سیکریٹری ہے اس کا حکم بھی بادشاہ کی طرح چلتا ہے اور لوگ اسے ڈرتے ہیں بھئی کیونکہ وہ بادشاہ کا قریب ہی ہے تو لہٰذا تخصیص کسے کہتے ہیں دیگر احتمالات کو کم کرنا یا ختم کرنا تو دیکھو غلام و مؤمن صفت حملہ ہے تو غلام کے اندر احتمالات کم ہو گئے تخصیص کا ایک طریقہ یہ بھی ذکر کیا تھا کہ نکرہ تحت نفی واقع ہو جائے نکرہ جب تحت نفی آتا ہے تو یاد رکھو اس میں عموم پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے ابحام بالکل ختم ہو جاتا ہے تو وہ معارفہ جیسا ہی ہو جاتا ہے معارفہ تو نہیں ہوا لیکن معارفہ جیسا ہی ہو جاتا ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جانی رجلن جانی رجلن دیکھو یہاں کوئی حرف نفی نہیں ہے جانی رجلن رجلن نکرہ ہے اور سیاق اس بات میں واقع ہو رہا ہے یہاں کوئی نفی ولا حرف نہیں اور یاد رکھنا نکرہ سیاق اس بات میں واقع ہو تو وہ خصوص کا فائدہ دیتا ہے تو جانی رجلن کا کیا معنی ہے میرے پاس ایک آدمی آیا دیکھو خصوص ہے عموم نہیں ہے جانی رجلن یہ دیکھو یہاں کوئی حرفی نفی نہیں رجل کے لیے مجیعت کا اس بات ہے تو نکرہ واقع ہوا سیاق اس بات کے اندر یعنی اس بات کے موقع کے اندر نکرہ واقع ہوا اور یہ خصوص کا فائدہ دیتا ہے تو جانی رجلن کا کیا معنی؟ ایک آدمی آیا تھا لیکن اسی پر ذرا حرف نفی لیاؤ ما جانی رجلن اب اس کے اوپر حرف نفی داخل ہو گیا اور نکرہ تحت نفی جب واقع ہو تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ عموم کا فائدہ دیتا ہے اب معنی کیا ہوا؟ ما جانی رجلن میرے پاس کوئی آدمی نہیں آیا پھر غور کرو پہلے کیا تھا؟ جانی رجلن میرے پاس ایک آدمی آیا دنیا کے ہر رجل پر یہ لفظ رجل صادق آتا ہے تو اس رجل میں ابحام ہے رجل کا ایک فرد پکڑیں ہو سکتا ہے یہ والا ہو وہ رجل دوسرا فرد پکڑیں ہو سکتا ہے یہ والا ہو تیسرا فرد پکڑیں ہو سکتا ہے یہ والا آیا ہو تو اس رجل کے اندر ابحام ہے یہ ہر ہر رجل پر صادق آ رہا ہے اب پتہ نہیں وہ آیا جو تھا وہ کون سا رجل ہے تو جاءنی رجلن نکیرہ سیاق اس بات میں خصوص کا فائدہ دیتا ہے اور اس کے اندر ابحام ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ کون سا رجل مراد ہے لیکن جب اسی پر حرفیں نفی لے آئیں تو اب یہ استغراق کا فائدہ دیتا ہے یعنی اپنے تمام افراد کا احاطہ کر لیتا ہے جب میں نے کہا ما جاءنی رجلن میرے پاس کوئی آدمی نہیں آیا تو دیکھو میں نے تمام آدمیوں پر عادم مجیعت کا حکم لگا دیا تو اب یہاں کوئی ابحام نہیں کوئی ابحام نہیں پہلے تو تھا رجل کے اندر احتمال تھا پتہ نہیں یہ والا رجل آیا ہے دوسرا آیا ہے تیسرا آیا ہے لیکن میں نے سارے رجلی کٹھے کیے اور سب پر ایک ہی حکم لگا دیا عادم مجیعت والا ما جاءنی رجلن میرے پاس کوئی آدمی نہیں آیا تو اب یہاں دیکھو کوئی ابحام نہیں کوئی ابحام نہیں بات بالکل واضح ہے کیسے واضح ہے پہلے ابحام تھا پتہ نہیں کونسا رجل مراد ہے اب کوئی ابحام نہیں کیونکہ ساروں پر حکم لگ رہا ہے ایک بھی باقی نہیں ہے ہر رجل پر میں نے حکم لگا دیا عادم مجیعت والا پہلے میں نے مجیعت کا حکم لگایا تھا ایک پر لگ رہا تھا کس پر ہے پتہ نہیں تھا لیکن اب عادم مجیعت کا حکم میں نے تمام رجل پر لگا دیا اب کوئی ابحام نہیں تو یہ جو نکرہ تحت نفیہ ہے یہ استغراق کا فائدہ دیتا ہے استغراق کا معنی ہے تمام افراد کا احاطہ کر لینا تو اس میں بھی تمام افراد کا احاطہ کر کے ان پر حکم لگا دیا گیا عدم مجیعت والا اب یہاں اور کوئی احتمال نہیں یعنی یہ متعین ہو گیا جیسے معارفہ ایک متعین ذات پر دلالت کرتا ہے یہ نکرہ بھی متعین ہو گیا لیکن بائی لحاظ متعین نہیں کہ یہ ایک ذات پر دلالت کر رہا ہے بائی لحاظ متعین ہے کہ اس میں اب اور کوئی احتمال ہی نہیں اس رجل میں عربوں احتمالات تھے پتہ نہیں کونسا رجل مراد ہے اور یہاں ما جانی رجل ہوں نہیں یہاں اور کوئی احتمال نہیں ایک ہی احتمال ہے کہ دنیا کے ہر ہر رجل پر عدم مجیعت والا حکم لگیا سب سے مجیعت کی نفی ہو گئی یوں کو سارے مجموعے کو رجل کے افراد کا مجموعہ بنایا اور سارے مجموعے پر حکم لگا دی عدم مجیعت والا اب یہاں اور کوئی احتمال نہیں تو نکرہ جب تحت نفی واقع ہو تو اس میں استغراق آ جاتا ہے اور پھر وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے اور اس کے اندر پھر ابحام باقی نہیں رہتا یہ معنی نہیں کہ متعین ہو گئی کوئی چیز بائی معنی ابحام اب اس میں نہیں ہے کہ تمام افراد پر حکم لگ چکا ہے یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں کس پر لگا ہے اور کس پر نہیں لگا ایسا نہیں ہے یہاں بات سمجھ میں آگئے تو تخصیص کسے کہتے ہیں دیگر احتمالات کو کم کرنا جیسے رجلن مؤمنن صفت حملائے تو دیگر احتمالات کم ہو گئے یا دیگر احتمالات کو بلکل ہی ختم کر دینا جیسے ما جاءنی رجلن نکرہ جب تحت نفی آئے تو دیگر احتمالات بلکل ختم ہو جاتے ہیں تو یہ تخصیص تخصیص کے اور بھی طریقے ہیں یہ ایک دو میں نے بتلا دیا آپ کو تو اب آپ کو بتلائیں گے صاحب جامی کا جواب میں ذکر کر رہا تھا وہ اس کا جواب دیتے ہیں صاحب جامی فرماتے ہیں کہ وہ مادے جن کے اندر حال واقع ہوتا ہے یعنی یوں کو وہ ترقیبیں جن میں حال آتا ہے ان میں حال کبھی کبھار نکرہ مخصصہ ہوگا یعنی ایسا نکرہ ہوگا جس میں تخصیص آئے گی مثلا اس کی صفت آئی ہوگی یا مثلا اس کے اوپر حرف نفی داخل ہوا ہوگا لیکن ہوگا نکرہ مخصصہ ہی ایک صورت یہ ہے اور دوسری قسم وہ ہے جس میں ذلحال نکرہ مخصصہ کے علاوہ ہوگا تو دو قسمیں بن گئیں وہ ترقیبیں جن میں حال واقع ہوتا ہے وہ دو قسم کی ہوگئیں ایک وہ ترقیبیں جن کے اندر ذلحال نکرہ مخصصہ واقع ہوتا ہے اور دوسری وہ ترقیبیں جن کے اندر ذلحال نکرہ مخصصہ کے علاوہ ہوگا اور یہ ترکیبیں یہ جو دوسری قسم ہے یہ غالب ہیں یعنی اکثر اوقات انہی ترکیبوں کے اندر حال واقع ہوتا ہے جو ان کے علاہ اس نکرہ مخصصہ کے علاوہ جو ترکیبیں ہیں ان کے اندر ذلحال کا معرفہ ہونا شرط ہے ان کے اندر ذلحال کا معرفہ ہونا شرط ہے اور یہ والے مادے اکثر ہیں غالب ہیں دیکھا اب دونوں باتیں درست ہو گئیں ذلحال کے معرفہ ہونے کی شرط ذلحال کے معرفہ ہونے کی شرط حال کے تمام مادوں میں نہیں ہے بلکہ حال کے غالب مادوں میں ہے اس کے اندر شرط ہے کہ ذلحال معرفہ ہونا چاہیے کیونکہ حال کے مادے کتنی قسم کے ہیں دو قسم کے ہیں کچھ وہ مادے ہیں جن کے اندر ذلحال نکرہ مخصصہ ہوتا ہے اور کچھ اس کے علاوہ ہیں اور جو اس کے علاوہ مادے ہیں وہ غالب ہیں اور نیز ان کے اندر شرط ہے کہ ذلحال کو معرفہ ہونا چاہیے جواب سمجھ میں آگیا کیا جواب ہوا کہ یہ جو غالبن ہے اس کو ذلحال کے معرفہ ہونے کے لئے قید نہ بناو ورنہ تو پھر اشکال لازم آئے گا کیوں کیونکہ ذلحال کا معرفہ ہونا اس کا تعلق شرط سے بھی جڑ رہا ہے اور اس کا تعلق غالبن سے بھی جڑ رہا ہے تو شرط کی طرف دیکھیں تو اسے پتا چلا کہ ذلحال کا معرفہ ہونا شرط ہے لازم ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اور ذلحال کا معرفہ ہونا اس کا تعلق غالبن سے بھی آپ جڑ رہے ہیں اور غالبن سے کیا پتا چل رہا ہے کہ لازم نہیں ہے اس کے خلاف ہو سکتا ہے یہ خرابی کیوں لازم آئی کیونکہ آپ نے غالبن کو کس سے جڑا ذلحال کے معرفہ ہونے کے ساتھ تو اس کو ذلحال کے معرفہ ہونے کیلئے قید نہ بناو بلکہ اس کو ذلحال کے معرفہ ہونے کی جو شرط ہے اس کے لئے قید بنا دو پھر کیا معنی ہوا معنی یہ ہو گیا کہ ذلحال کے معرفہ ہونے کی شرط حال کے تمام مادوں میں نہیں ہے بلکہ غالب مادوں میں ہے جواب سمجھ میں آ گیا حل ہو گیا تو یہ معنی ہے کہتے ہیں دیکھئے بھائی غالبا ای لیسا شتیراتوہا بکونی صاحبیہا معرفتا فی جمیع موادیہا بھائی ترکیب سمجھ لیں لیسا کے بعد اشتیراتوہا آ رہا ہے یہ ہے لیسا کا اسم اور اشتیراتوہا کی ہا زمی راجع ہے حال کو اور بکونی صاحبیہا معرفتا یہ جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے اشتیرات کے ساتھ کیونکہ یہ مستر ہے اور جار مجرور مستر سے بھی متعلق ہو جاتے ہیں تو اشتیراتوہا بکونی صاحبیہا معرفتا یہ سارا مل جل کر یہ لیسا کا اسم بنے گا اور فی جمیع موادیہا بل فی غالب موادیہا یہ ہے لیسا کی خبر توجہ ہے تو اب ترجمہ سنو اے لیسا شتیراتوہا بکونی صاحبیہا معرفتا ذلحال کے معرفتا ہونے کے ساتھ حال کا مشروط ہونا نہیں ہے فی جمیع موادیہا حال کے تمام موادیہا بل فی غالب موادیہا اے اکسریہا بلکہ حال کے غالب موادیہا ہے ذلحال کے معرفہ ہونے کے ساتھ حال کا مشروط ہونا بھئی دیکھو نا شرطوہا تھا پیچھے شرطوہا کیا معنیہا حال کی یہ شرط ہے کہ ذلحال کیا ہو معرفہ ہو تو اسی شرط کو کس معنی میں لے لیا اشترات کے معنی میں تو کہتے ہیں پھر سنو اے لیس اشتراتوہا بکونی صاحبیہا معرفتا یعنی ذلحال کے معرفہ ہونے کے ساتھ حال کا مشروط ہونا نہیں ہے فی جمیع موادیہا حال کے تمام مادوں میں بل فی غالب موادیہا اے اکسریہا بلکہ یہ شرط حال کے اکسر مادوں میں ہے یعنی وہ مادے جن کے اندر ذلحال نکرہ مخصصہ کے علاوہ ہو ان مادوں میں یہ شرط ہے کہ ذلحال معرفہ ہونا چاہیے تو دیکھو کتنا مشکل اعتراس تھا صاحب جامی نے حل کر دیا صاحبہ معرفتا کو شرط کے ساتھ بھی جوڑ دیا اور غالبن کا جو اشکال ہوتا تھا اس کو بھی ختم کر دیا کہ غالبن کو غالبن کو صاحبہ معرفتا کیلئے قید نہ بناو بلکہ شرط کے لئے قید بناو یوں نہ کہو ذلحال کا معرفہ ہونا غالب ہے بلکہ یوں کہو ذلحال کے معرفہ ہونے کی شرط غالب ہے یعنی غالب احوال کے اندر ہے بات سمجھ میں آگئی تو دیکھو کتنا مشکل اور پیچیدہ اعتراس تھا صاحب جامی نے اس کو کیسے بہترین انداز میں حل کر دیا بھئی تو یہ تمام جامی کے اندر اسی طرح کافیہ کے اندر جو بھی مشکل مقامات آتے ہیں صاحب جامی ان کو ایسے طریقے سے حل کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے بھئی اور جیسے میں نے بتایا تھا جامی کے آغاز کے اندر بتلایا تھا کہ جو اسم جو ہے نا اسم اسم کی تعریف جس کسی نے بھی کی ہے جس نحوی نے بھی کی ہے اس پر ہر جگہ اشکالات ہوتے ہیں یعنی آج تک اسم کی کوئی ایسی تعریف نہیں تھی جس پر کوئی اعتراض نہ ہوتے ہوں بھئی حتیٰ کہ امام سی بو بی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسم کی تعریف جانتے ہی نہیں تھے بعض اوقات ایک چیز بہت ہی ظاہر اور واضح ہوتی ہے تو انسان کیلئے اس کی تعریف کرنا مشکل ہو جاتا ہے بھئی جیسے دیکھو سورج عیند و پہر کے وقت سب سے زیادہ روشن اور چمکدار ہوتا ہے تو اس وقت اس کی طرف دیکھنا دیکھنا ممکن ہی نہیں ہوتا بھئی تو دیکھو جتنی چیز ظاہر ہوتی ہے تو پھر اس کی طرف دیکھنا یا اس کی تعریف کرنا مشکل ہو جاتا ہے چنانچہ امام سی بو بی نے اپنی کتاب کے اندر اسم کی مثال تو ذکر کی ہے اسم کی تعریف نہیں کی لیکن صاحب جامعی نے وہاں جہاں اسم کی تعریف آئی تھی وہاں پر انہوں نے وہ حاصل محصول کی بحث کی اور ایسے زبردست انداز میں سارے اشکالات کو حل کر دیا کہ یعنی تمام علماء نحب پر ان کا عظیم احسان ہے کہ انہوں نے اسم کی ایسی تعریف کر دی جو تمام اعتراضات سے خالی ہے نہائے جامع مانع تعریف کر دی اسم کی بھئی تو جگہ جگہ وہ جامعی کے اندر بے انتہا پیچیدہ اعتراضات ہوتے ہیں ان کو وہ بہترین انداز میں حل کر دیتے ہیں اب دیکھو یہاں یہ کتنا پیچیدہ اعتراض تھا شرطہا سے پتا چل رہا تھا اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اور غالباً سے پتا چل رہا تھا اس کے خلاف ہو سکتا ہے حتیٰ کہ اور شارحین کو عبارت کو ظاہر سے پھیرنا پڑا ظاہر تو یہی ہے کہ صاحبوہ معرفتن اس کو کس سے جڑو انتکونا نکراتن سے جڑو ظاہر تو یہی ہے لیکن اور شارحین کو عبارت کو ظاہر سے پھیرنا پڑا اور کہنا پڑا کہ یہ صاحبوہ معرفتن نہ پڑو اس کو کانا کی خبر نہ بناو بلکہ اس کو مبتدہ خبر بنا دو حالانکہ ظاہر یہی ہے کہ یہ کانا کی خبر ہیں تو باقی شارعین کو عبارت کو ظاہر سے پھیرنا پڑا انہوں نے کہا صاحبوہ معرفتن اس کو شرط نہ بناؤ بلکہ اس کو الگ جملہ بنا دو شرط بس ایک ہی ہے دو نہیں ہے لیکن صاحب جامعی آپ کو بتائیں گے نہیں شرطیں دونوں شرطیں ہیں بات سمجھ میں آگے ہیں جی آگے دیکھئے وَبَيَانُ ذَلِكَ اور بیان اس کا یہ ہے کہ اَنَّ مَوَادَّ وَقُوعِ الْحَالِ عَلَى قِسْمَئِنِ کہ حال کے واقع ہونے کے جو مادے ہیں یعنی یوں کہ حال کے واقع ہونے کی جو ترکیبیں ہیں عَلَى قِسْمَئِنِ وہ دو قسم پر ہیں اَحَدُهُمَا ان میں سے ایک قسم جو ہے مَا يَكُونُ ذُلْحَالِ فِيهِن نَكِرَةً مَوصُوفَةً کہ جس کے اندر ذُلحال نَكِرَةً مَوصُوفَةً ہو اب آپ کو بتلائیں گے کہ حال کے واقع ہونے کی جو مادے ہیں یعنی حال کے واقع ہونے کی جو ترکیبیں ہیں وہ دو قسم پر ہیں ایک وہ جن کے اندر ذُلحال نَكِرَةً مُخَصَصَةً ہوگا نَكِرَةً محض نہیں کیونکہ یہ مبتدہ کے درجے میں ہے اور مبتدہ یا تو معرفہ ہوتا ہے یا نَكِرَةً مُخَصَصَةً تو ذُلحال بھی یا تو وہ نَكِرَةً مُخَصَصَةً ہوگا یا معرفہ ہوگا اب نَكِرَةً مُخَصَصَةً کے اندر صاحبِ جامعی پانچ صورتیں بتائیں گے کہ تخصیص کی پانچ صورتیں ہو سکتی ہیں ذُلحال کے اندر اب وہ بیان کرنے لگے ہیں پھر دیکھئے ترجمہ بیان اس کا یہ ہے کہ حال کے واقع ہونے کے جو مادے ہیں یعنی حال کے واقع ہونے کی جو ترکیبیں ہیں علا قسمیں وہ دو قسم پر ہیں اَحَدُهُمَا ان دو قسموں میں سے ایک قسم جو ہے مَا يَكُونُ ذُلْحَالِ فِيهِ نَكِرَةً مُوصُوفَةً ایک قسم وہ ہے جس کے اندر ذُلحال نَكِرَةً مُوصُوفَةً ہو ذُلحال کیا ہو نَكِرَةً مُوصُوفَةً ہو نَكِرَةً کی صفت جب آجائے تو وہ کیا بن جاتا ہے نَكِرَةً مخصصہ بن جاتا ہے اس میں تخصیص آجاتی ہے نَحْو مثال کے طور پر جَاَنِي رَجُلٌ مِن بَنِي تَمِيمٍ فَارِسًا جَاَنِي رَجُلٌ دیکھو رجلن نَكِرَةً ہے اور نَكِرَةً کے بعد مِن بَنِي تَمِيمٍ یہ جار مجرور آ رہا ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نَكِرَةً کے بعد جار مجرور آئے سَابِتٌ مِن بَنِي تَمِيمٍ یہ جار مجرور پہلے سابِتٌ یا سابطہ سے متعلق ہوگا اور پھر صفت بنے گا رجلن نَكِرَةً کے لئے اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں تو معلوم ہوا یہ رجلن مِن بَنِي تَمِيمٍ یہ نَكِرَةً مخصصہ ہوا اور نَكِرَةً مخصصہ سے تو حال آ سکتا ہے اسی لئے آگے سے فارساً حال آیا فارس کہتے ہیں گھڑ سوار کو جو گھوڑے پر سوار ہو جَعَنِي رَجُلُم مِن بَنِي تَمِيمٍ آیا میرے پاس ایسا آدمی جو کہ قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا فارساً گھڑ سوار ہو کر وہ میرے پاس گھڑ سوار ہو کر آیا یعنی گھڑ سواری کرتے ہوئے آیا دوسری مثال تخصیص کی دوسری صورت بتلا رہے ہیں اَوْ مُغْنِيَةً غَنَا الْمَعْرِفَةِ لِسْتِغْرَاقِهَا بہن میں نے بتایا نکرہ جو ہے وہ بھی ذلحال بنتا ہے لیکن اس میں تخصیص آنی چاہیے وہ نکرہ مخصصہ ہونا چاہیے ایک صورت کیا ذکر کر دی کہ اس کی صفت آئے دوسری صورت یہ ہے کہ اس نکرہ کے اندر سے ابحام ختم ہو جائے اس کے استغراق کی وجہ سے جیسے نکرہ تحت نفی جب واقع ہو تو اس میں استغراق آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں ابحام ختم ہو جاتا ہے جب ابحام ختم ہوا تو وہ کس کی طرح ہو گیا معارفہ کی طرح یعنی بالکل معارفہ تو نہ بنا لیکن معارفہ جیسا ہی ہو گیا جیسے معارفہ کے اندر ابحام نہیں ہوتا اس نکرہ مخصصہ کے اندر بھی ابحام نہیں ہوتا کیونکہ اس میں تمام افراد پر حکم لگا دیا جاتا ہے اَوْ مُغْنِيَةً یہ مُغْنِيَةً کا عطف ہے پیچھے جو مُغْنِيَةً آیا اور مُغْنِيَةً صفت تھی نکرہ کی تو یہ مُغْنِيَةً یہ بھی صفت ہے نکرہ کی تو عبارت یوں بن گئی کہ ذلحال جو ہے نکرہ تاں مُغْنِيَةً وہ ایسا نکرہ ہو مُغْنِيَةً جو بے پرواہ کر دینے والا ہو بے نیاز کر دینے والا ہو غناء المعرفتی معرفہ کی بے نیازی کی طرح جیسے معرفہ بے نیاز ہوتا ہے وہ متعین ذات پر دلالت کرتا ہے اس میں ابحام نہیں ہوتا اسی طرح کبھی کا بات نکرہ بھی معرفہ کی طرح بے نیاز کر دینے والا ہوتا ہے کیوں؟ لِستِغْرَاقِهَا اپنے استِغْرَاق کی وجہ سے کیونکہ اس نکرہ میں کیا ہوتا ہے استِغْرَاق وہ اپنے تمام افراد کا احاطہ کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس میں تخصیص آ جاتی ہے جیسے دیکھئے نَحْو قَوْلِهِ تَعْلَى جیسے کہ اللہ تعالی کا یہ قول ہے فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا فِيهَا ہا زمیر راجہ ہے لیلہ تن کو لیلہ رات بھئی رات اور اس رات سے کیا مراد ہے تو مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے شب قدر مراد ہے جبکہ بعض فرماتے ہیں اس سے شب برائت کی رات مراد ہے یعنی پندرہ شعبان کی رات بھئی تو ان کے دونوں کے اندر بھئی اللہ تعالی فیصلے فرماتے ہیں مختلف امور کے تو نحو قول ہی تعالی جیسے اللہ تعالی کا یہ قول ہے فِيهَا اس مبارک رات کے اندر يُفْرَقُ تقسیم کیے جاتے ہیں کُلُّ أَمْرٍ دیکھو یہ امر کا لحظ دو جگہ رہا ہے پہلے امر کا معنی کر لیں معاملہ اور دوسرے امر کا معنی کر لیں حکم کے فِيهَا يُفْرَقُ اس مبارک رات میں تقسیم کیا جاتا ہے کُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ہر حکمت والے معاملے کو اس میں ہر حکمت والے معاملے کو تقسیم کیا جاتا ہے امرم من عندنا اس حال میں کہ وہ حکم ہوتا ہے ہماری طرف سے یہ امرم من عندنا یہ حال ہے اور یہ حال ہے کُلُّ أَمْرٍ سے کس سے حال ہے کُلُّ أَمْرٍ اور کُلُّ أَمْرٍ نکیرہ ہے لیکن اس پر لفظ کُل داخل ہو رہا ہے اور کُل استغراق کا فائدہ دیتا ہے تو اس استغراق کی وجہ سے یہاں تخصیص آگئی تو اس کا ذُلحال بننا صحیح ہے اس لئے اس سے آگے امرن حال آیا بات سمجھ میں آگئی تو اس رات میں اللہ تعالیٰ فیصلے فرما کر وہ احکام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں سال بھر کے اندر جو بھی اللہ نے فیصلے فرمائے ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے اندر تقسیم کر دیے جاتے ہیں کسی کو مثلا زندگی دینی ہے کسی کو موت دینی ہے اور کسی کو عروج دینا ہے کسی کو زوال دینا ہے کسی کو رزق زیادہ دینا ہے کسی کو کم دینا ہے وہ تمام فیصلے اللہ کی طرف سے فرشتوں میں اس مبارک رات میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں اور پھر فرشتے ان فیصلوں کو نافذ کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں معنی سمجھ میں آیا تو فیہا یفرق کل امرن حکیم امرن من عندینا تو اس مبارک رات میں ہر حکمت والا معاملہ تقسیم کیا جاتا ہے امرن من عندینا ہماری طرف سے حکم ہو کر ان جعلت امرن حالا من کل امرن اگر آپ امرن کو حال بنائیں کل امرن سے تو پھر یہ کل امرن یہ جو ہے نکرہ مستغرقہ ہوا یہاں اور بھی احتمالات ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ حکیمین کے اندر ہوا ضمیر ہے اور وہ ہے ذلحال اور امرن آگے اس سے حال واقع ہو رہا ہے تو اگر حکیمین کی ہوا ضمیر سے اس امرن کو حال بنائیں پھر تو یہ ہماری بہت سے ہی خارج ہے اس لیے اس لیے کیونکہ صاحب جامعی اس آیت کو اس نکرہ کی مثال کے طور پر ذکر فرما رہے ہیں جس کے اندر ذلحال نکرہ مخصصہ ہو تو یہ اسی صورت میں ہوگا جب کلو امرن اس کو ذلحال بنایا جائے تو یہ ہے نکرہ مخصصہ کیونکہ اس کے اندر استغراق ہے کلو امرن نے اس نے ہر امر کا احاطہ کر لیا بھئی تو کہتے ہیں ان جعلتا امرن حالا من کلو امرن اگر آپ امرن کو کلو امرن سے حال بنائیں او واقعتن فی حیزل استفہامی یہ واقعتن کہاتہ بھی اسی طرح موصوفتن پر ہے اور یہ بھی اس نکرہ کی صفت ہے یعنی وہ ذلحال جو ہے وہ ایسا نکرہ ہو جو واقع ہو رہا ہو فی حیزل استفہامی استفہام کے مقام میں حیز کا معنی ہے محل اور جگہ تو ایسا نکرہ واقعتن فی حیزل استفہامی جو استفہام کے مقام میں واقع ہو رہا ہو نحو مثال کے طور پر حل عطا کا رجل راکی بن حل عطا کا رجل راکی بن کیا آپ کے پاس کوئی آدمی سوار ہو کر آیا ہے تو دیکھو اس مثال کے اندر رجل نکرہ ہے اور اس سے آگے راکی بن حال آ رہا ہے اور حال تو نکرہ محس سے نہیں آ سکتا اس کے لئے تو نکرہ کا مخصصہ ہونا ضروری ہے کہ اس کے اندر تخصیص ہو تو پھر اس رجلن کے اندر کیا تخصیص ہے تو علماء جواب دیتے ہیں کہ نکرہ جب حیز استفہام میں واقع ہو یعنی جب استفہام کے تحت واقع ہو تو اس کے اندر بھی عموم آ جاتا ہے تو جب عموم اس میں آیا استغراق آ گیا تو اس میں تخصیص آ گئی جب تخصیص آ گئی تو اب اس کا ذلحال بننا صحیح ہے بھئی کس طرح عموم آیا حل اتاک رجلن راکی بن کیا آپ کے پاس کوئی آدمی سوار ہو کر آیا ہے یہاں تو ہمیں عموم سمجھ میں نہیں آ رہا ماجہ انی رجلن جب نکرہ تحت نفی آیا تھا میرے پاس کوئی آدمی نہیں آیا معلومہ آپ نے تمام رجل کے افراد پر عدم مجید کا حکم لگا دیا وہاں اور کوئی احتمال ہی نہیں توجہ ہے تو یہاں کیسے عموم ہے یہاں تو آپ ایک ہی آدمی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں حل اتاک رجلن راکی بن کیا آپ کے پاس کوئی آدمی سوار ہو کر آیا ہے تو جواب یہ کہ یہاں بھی استغراق ہے یہاں بھی عموم ہے لیکن یہاں عموم جو ہے وہ دوسرے انداز کا ہے وہاں عموم تھا کہ تمام افراد کا احاطہ ہو گیا تھا اور یہاں جو عموم ہے وہ علی سبیل البدل ہے یہاں عموم علی سبیل البدل ہے جب میں نے آپ سے پوچھا کیا آپ کے پاس کوئی آدمی آیا تھا سوار ہو کر تو گویا میں دنیا کے ہر ہر آدمی کو لے کر آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا یہ والا آدمی آپ کے پاس سوار ہو کر میں نے کیا کہا کوئی آدمی اور کوئی آدمی تو دنیا کا ہر آدمی ہو سکتا ہے تو ایک رجل کو لے کر بھی میں اس سے پوچھ رہا ہوں کیا یہ والا آدمی آپ کے پاس سوار ہو کر آیا تھا پھر دوسرے فرد کو لیا کیا یہ والا آدمی آپ کے پاس سوار ہو کر آیا تھا پھر تیسرے کو لے کر کیا یہ والا آدمی آپ کے پاس آیا تھا تو علی سبیل البدل رجل کے ہر ہر فرد کے بارے میں گویا یا سوال ہو رہا ہے تو دیکھو یہاں پر بھی عموم آ گیا لیکن یہ عموم کس طریقے پر ہے علیہ سبیلیل بدل کے طریقے پر ہے تو جب نکرہ حیز استفہام میں ہو تو اس میں بھی عموم آ جاتا ہے بات سمجھ میں آ گئے تو اس میں بھی عموم یعنی یوں کہو اس میں بھی استغراق آ جاتا ہے لیکن یہ استغراق کس طریقے پر ہے علیہ سبیلیل بدل کے طریقے پر ہے عموم کے طریقے پر نہیں ہے کہ سب کا وہ احاطہ کر لے تو نحوحل اتاک رجلن راکیبن کیا آپ کے پاس کوئی آدمی سوار ہو کر آیا ہے او بعد اللہ یہ بعد اللہ کا عطف ہے فی حیز الاستفہام پر توجہ ہے اور فی حیز الاستفہام یہ جار مجرور یہ متعلق تھے واقعتن سے اور یہ واقعتن اس کا عطف ہو رہا تھا موصوفتن پر یہ نکرہ کے صفت تھا توجہ ہے پھر دیکھو یا تو وہ نکرہ موصوفہ ہوگا او مغنیتن یا وہ نکرہ مغنیہ ہوگا یعنی جو بے نیاز کر دینے والا ہے معرفہ کی طرح لستغراق اپنے استغراق کی وجہ سے یا وہ نکرہ جو ہے واقعتن فی حیز الاستفہامی واقع ہوگا حیز الاستفہام میں یا وہ نکرہ واقعتن بعد اللہ کس کے بعد واقع ہوگا اللہ کے بعد تو بعد اللہ کا عطف کس پر ہے فی حیز الاستفہام پر اور فی حیز الاستفام کس سے متعلق واقعاتاً سے یہ نہیں ہے اس کے لئے ظرف ہے ظرف لغو ہے عامل لفظوں میں ذکر ہے یا وہ نقرہ جو ذو الحال ہے وہ واقع ہو بعد اللہ لفظ اللہ کے بعد نقزن لنفی نفی کو توڑنے کے لئے یاد رکھو یہ جو اللہ آتا ہے یہ نفی کو توڑنے کے لئے عموماً آتا ہے کس لئے آتا ہے نفی کو توڑنے کے لئے آتا ہے مثلاً میں آپ سے کہتا ہوں مَا جَعَنِي رَجُلٌ إِلَّا زَيْدًا مَا جَعَنِي رَجُلٌ میرے پاس کوئی آدمی نہیں آیا إِلَّا زَيْدًا سوائے زید کے کیا معنی ہوا زید بھی نہیں آیا یا زید آیا ہے کلام کا کیا معنی ہوا ذرا نفی کو ختم کر دو مَا جَعَنِي رَجُلٌ إِلَّا زَيْدًا میرے پاس صرف زید آیا ہے تو دیکھو یہاں پر حرف نفی تھا لیکن إِلَّا نے اس نفی کو توڑ دیا اور زید کے لیے اس بات کر دیا مجیعت کا ما قبل والوں سے مجیعت کی نفی تھی مَا جَعَنِي رَجُلٌ میرے پاس کوئی آدمی نہیں آیا لیکن إِلَّا نے اس نفی کو توڑ دیا اور ما بعد کے لیے مجیعت کو ثابت کر دیا کہ یعنی زید اس کے لیے مجیعت ثابت ہے زید میرے پاس آیا ہے تو یہ إِلَّا کیا فائدہ دیتا ہے یہ نفی کو توڑ دیتا ہے تو یہ معنی ہے کہ وہ جو ذلحال جو کہ نکرہ ہے وہ واقع ہو بعد اللہ اللہ کے لفظ کے بعد نقضن لنفی نفی کو توڑنے کے لیے نحو ما جانی رجلن اللہ راکبن نہیں آیا میرے پاس کوئی آدمی اللہ راکبن مگر سوار ہو کر توجہ ہے تو دیکھو یہاں پر یہ رجل آیا اور یہ رجل سے راکبن حال آ رہا ہے اور رجل یہ تو نکرہ ہے اور نکرہ محض سے تو حال نہیں آ سکتا تو جواب یہ کہ یہاں دیکھو ما حرف نفی داخل ہو رہا ہے تو رجل تحت نفی ہوا اور نکرہ جب تحت نفی واقع ہو تو اس میں تخصیص آ جاتی ہے اس میں عموم آ جاتا ہے تو یہاں پر رجل میں عموم آ گیا اس میں استغراک آ گیا اب اس کا ذلحال ہونا اور اس سے راکبن کا حال آنا صحیح ہو گیا بات سمجھ میں آ گئے اب دیکھو اس مثال پہ ذرا غور کرو انہوں نے کیا کہا کہ وہ ذلحال ایسا نکرہ ہو واقعتن بعد اللہ بھئی میں نے کیا بتایا بعد اللہ کو کس سے جوڑنا ہے واقعتن سے اور واقعتن کا عطف کس پر ہے محصوفتن پر یا ذلحال ایسا نکرہ ہے واقعتن بعد اللہ جو کس کے بعد واقع ہو رہا ہے اللہ کے بعد واقع ہو رہا ہے اور ذرا اس مثال پہ غور کریں ما جاءنی رجلن الا راکبن اس میں ذلحال کون ہے رجلن اور یہ ہے وہ نکرہ جو ذلحال ہے اور یہ اللہ کے بعد ہے یا اللہ سے پہلے ہے یہ تو اللہ سے پہلے ہے اور صاحب جامی تو کیا فرما رہے ہیں کہ وہ ذلحال جو نکرہ ہے وہ اللہ کے بعد واقع ہو تو شارعین فرماتے ہیں کہ یہاں بعد اللہ نہیں ہونا چاہیے قابل اللہ ہونا چاہیے قابلہ کہ وہ جو ذلحال جو نکرہ ہے وہ واقع ہو قابلہ اللہ اللہ سے پہلے ہو وہ اللہ جو نفی کو توڑنے کے لیے آتا ہے اس سے پہلے یہ آئے اور اس میں عموم کس لیے آتا ہے کیونکہ یہ نکرہ تحت النفی ہے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے او مقدمن علیہ الحالو او مقدمن علیہ الحالو یہ مقدمن کا عطف وہ اسی موصوفہ پر ہے یہ مقدمن کا عطف کس پر ہے اسی موصوفتن پر ہے یعنی وہ جو ذلحال ہے وہ اس میں ایسا نکرہ ہو مقدمن علیہ الحالو کہ اس کے حال کو اس پر مقدم کیا گیا ہو جیسے نحو ماجا انی راکیبن رجلن ماجا انی نہیں آیا میرے پاس راکیبن رجلن یہ راکیبن حال ہے رجل سے رجل فاعل ہے جاہ کے لیے اور رجل تو نکرہ ہے اور نکرہ مہ سے تو حال نہیں آسکتا تو جواب یہ کہ یہاں راکیبن حال کو رجل پر مقدم کر دیا گیا اور آپ نے پڑا ہے کہ اس جیس کو مقدم کر دینا جس کا حق مؤخر تھا اس سے کلام میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے جیسے قرآن میں ہے اب اس کے اندر دیکھو یہ اس کو مقدم کیا گیا ہونا تو یوں چاہیے نعبدو فیل نحنو ضمیر اس کے اندر فاعل اور کاف ضمیر مفعول بھی لیکن پھر اس صورت میں معنی کیا ہوتا نعبدو کا اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں تو دوسروں سے عبادت کی نفی نہ ہوتی اللہ کے لئے تو عبادت کا اس بات ہوتا لیکن غیر سے عبادت کی نفی نہ ہوتی لہذا پھر کاف کو مقدم کیا گیا تو ایاک نعبدو اب اس کے اندر تخصیص آگئی اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں معلومہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تو تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحسر والقصر والتخصیص ہے تو اس چیز کو مقدم کرنا جس کا حق مؤخر تھا یہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح یہ جانی راکیبان رجلون یہ راکیبان کو رجلون پر مقدم کیا گیا اس کی وجہ سے رجلون کے اندر تخصیص آگئی اور اب اس کا ذلحال ہونا صحیح ہو گیا کیونکہ اب یہ نکرائے مخصصہ بن گیا بات سمجھ میں آگئے تو مقدمن علیہ الحال یہ میں نے بتایا یہ مقدمن کا عطف کس پر ہے موصوفتن پر یعنی وہ ذلحال ایسا نکرہ ہو مقدمن علیہ الحال کہ اس پر اس کا حال مقدم ہو تو یہ پانچ صورتیں ذکر کر دیں صاحب جامی نے جن کے اندر ذلحال نکرہ مخصصہ واقع ہوتا ہے ایک قسم کیا ذکر کی کہ نکرہ موصوف ہوگا تین قسمیں ایسی ذکر کی کہ جن میں نکرہ کے اندر استغراق ہے نکرہ کے اندر استغراق ہے کون کون سے ایک وہ نکرہ جس پر کلو کا لفظ داخل ہوا ایک وہ نکرہ جو حیض استفہام میں واقع ہو ایک وہ نکرہ جو اللہ سے ماقبل تحت نفی واقع ہو اور پانچمیں قسم جس میں نکرہ پر حال کو مقدم کیا گیا ہو تو پانچ قسمیں ذکر کر دیں نکرہ مخصصہ کی بات سمجھ میں آگئی ایک کون سے نکرہ موصوفہ اور تین کے اندر وہ نکرہ جن کے اندر استغراق ہے اور پانچمیں وہ جس میں حال مقدم ہے ذو الحال پر تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ استغراق کی ایک ہی مثال دے دیتے استغراق کی تین مثالیں دیں تو جواب دیتے ہیں کہ تینوں کا استغراق الگ الگ قسم کا ہے اس لئے ان کو ذکر فرمایا ایک میں نکرہ میں استغراق ہے لفظ کل کی وجہ سے جو اس پر داخل ہو رہا ہے اور ایک میں استغراق ہے کہ نکرہ تحت ان استفام واقع ہو رہا ہے اور ایک میں استغراق ہے کہ نکرہ تحت ان نفی واقع ہو رہا ہے بات سمجھ میں آگئے اب ذرا اس عبارت پر آئیے او باعدہ اللہ اس باعدہ اللہ کو میں نے بتایا کیا پڑو قابلہ اللہ اور اس کا عطف کس پر کرو فی حیز الاستفام پر اور فی حیز الاستفام کس سے جڑا ہوا ہے واقعتا اس کے لئے یہ جار مجرور ظرف ہے تو باعدہ اللہ بھی اسی کے لئے ظرف ہے بات سمجھ میں آگئے تو بہرحال یہ باعدہ کی جگہ کیا ہونا چاہیے قابلہ اللہ ہونا چاہیے تو پھر اشکال ختم ہو جاتا ہے کہ وہ ذلحال اللہ سے پہلے واقع ہو جو نکرہ مخصصہ ہے لیکن یہاں تو باعدہ اللہ ہے باعدہ اللہ ہے تو اس کا بھی پھر جواب دیتے ہیں بعض شارحین وہ فرماتے ہیں کہ اگر یوں کر لیا جائے کہ باعدہ اللہ اس کا عطف فی حیز الاستفان پر نہ کریں پھر تو آپ کو اس کو جوڑنا پڑے گا اسی واقعاتن سے بلکہ آپ اس باعدہ اللہ کو ظرفیں مستقر بنا لو یعنی اس کے لئے واقعاتن یہاں محضوف ہے بھئی اور اس واقعاتن کے لئے پھر آگے جو مقدمن علیہ الحال اس الحال کو اس کے لئے فاعل بنا دو تو بھی عبارت حل ہو جائے گی کس طرح دیکھو او واقعاتن باعدہ اللہ یعووز الحال ایسا نکرہ ہو واقعاتن باعدہ اللہ کہ اللہ کے بعد واقع ہو کیا اللہ کے بعد واقع ہو آگے فاعل آگیا الحال اس کا حال جو ہے وہ اللہ کے بعد واقع ہو اور اس مثال میں بھی دیکھو ماجہ انی رجل ان اللہ راکی بن یہ جو حال ہے یہ اللہ کے بعد واقع ہے بات سمجھ میں آگئے تو واقعاتن بعدہ اللہ اس کو کر لیں یعنی اس کو ظرفیں مستقر بنا لو اور اس واقعتن کے لیے الحال کو فائل بنا دو پھر اس پر اشکال ہوتا ہے کہ الحال یہ تو مقدمن کے لیے نائب الفائل ہے کس کے لیے مقدمن علیہ الحال مقدم کیا گیا ہو اس پر حال کو تو یہ الحال تو نائب الفائل بن رہا ہے مقدمن کے لیے تو آپ اس کو واقعتن بعدہ اللہ کے لیے آپ کیسے اس کو فائل بنا سکتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ تنازع فعلین کے باب سے ہے واقعاتاً بعد اللہ چاہتا ہے الحال میرے لئے فائل بنے اور مقدمن علیہی چاہتا ہے یہ میرے لئے نائب الفائل بنے تو یہ تناظر فیلین کے باب سے ہے کہ ایک ہی معمول کے بارے میں دو عامل جھگڑا کر رہے ہوں اور اس میں آپ نے پڑھا تھا تناظر فیلین کے اندر کہ بسرہ والے کہتے ہیں کہ سانی کو عامل بنانا اولا ہے سانی کو عامل بنائیں گے تو الحال کو مقدمن کے لئے نائب الفائل بنا دیں گے اور واقعاتاً بعد اللہ اس کے اندر ضمیر نکال لیں گے جو اسی الحال کو راجے ہے اور کوفہ والے کیا کہتے ہیں کہ پہلے کو عامل بنا دیں گے یعنی الحال کو واقعاتاً بعد اللہ کے لئے فائل بنا دیں گے اور مقدمن علیہی اس کے لئے اس کے اندر نائب الفائل کی ضمیر نکال لیں گے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے کہتے ہیں اب دوسری قسم آگئی انہوں نے بتلایا تھا آپ کو کہ حال کے واقع ہونے کے جو مادے ہیں حال کے واقع ہونے کی جو ترقیبیں ہیں وہ دو قسم پر ہیں ایک وہ قسم ہے جس کے اندر جس کے اندر ضلحال نکرہ مخصصہ ہوتا ہے اور پھر وہ تخصیص کی پانچ صورتیں بھی انہوں نے بیان کر دیں جو ضلحال کے اندر آتی ہیں اور اب وہ دوسری قسم بیان کر رہے ہیں یعنی حال کے واقع ہونے کی جو ترقیبیں ہیں حال کے واقع ہونے کے جو مادے ہیں اس کی دوسری قسم بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وَسَانِهِمَا اور ان ترقیبوں میں سے دوسری قسم وہ ہے مَا يَكُونُ ذُلْحَالِ فِيهِ غَيْرَ حَادِهِ الْأُمُورِ کہ جن کے اندر ضلحال جو ہے وہ ان امور کے علاوہ ہوگا یعنی یہ جو اوپر تخصیص والی صورتیں ذکر ہوئیں ان کے الاوہ ہوگا ذُلْحَال وَغَالِبُ مَوَادِ وَقُوعِ الْحَالِ اور حال کے واقع ہونے کے جو غالب مادے ہیں وہ اکثر ہوا اور جو اکثر مادے ہیں ہوا حاد القسم وہ یہ والی قسم ہے کونسی قسم؟ جس میں ذُلْحَال نَكِرَائِ مُخَصَصَصَا کے الاوہ ہوگا یہ والی قسم ہے وَوَقُوعُ الْحَالِ فِي هَذَا الْقِسْمِ مَشْرُوتٌ اور حال کا واقع ہونا اس قسم کے اندر مشروط ہے اس کی شرط ہے بِقَونِ صَاحِبِهَا مَعْرِفَةً کہ ذُلْحَال مَعْرِفَةً تو کہتے ہیں وَوَقُوعُ الْحَالِ فِي هَذَا الْقِسْمِ مَشْرُوتٌ بِقَونِ صَاحِبِهَا مَعْرِفَةً اور حال کا واقع ہونا اس قسم کے اندر وہ مشروط ہے ذلحال کے معرفہ ہونے کے ساتھ فَقَوْلُهُ غَالِبًا تو مصنف کا قول جو غالباً آیا مطن کے اندر قَيْدٌ لِشْتِرَاتِ كَوْنِ صَاحِبِهَا مَعْرِفَةً یہ قید ہے ذلحال کے معرفہ ہونے کی شرط کے لیے یہ قید ہے ذلحال کے معرفہ ہونے کی شرط کے لیے یہ قید ہے یہ جو غالباً ہے لَا لِكَوْنِ صَاحِبِهَا مَعْرِفَةً یہ ذلحال کے معرفہ ہونے کیلئے قید نہیں کس کے لئے قید ہے یہ ذلحال کے معرفہ ہونے کی شرط کے لئے یہ قید ہے یہ ذلحال کے معرفہ ہونے کیلئے قید نہیں کیونکہ ذلحال کے معرفہ ہونے کیلئے جب آپ قید بنائیں گے تو پھر وہ اعتراض لازم آئے گا ساری خرابی کیوں آ رہی تھی کہ آپ اس کو ذلحال کے معرفہ ہونے کیلئے اس غالبن کو قید بناتے تھے اس کو ذلحال کے معرفہ ہونے کے لئے قید نہ بناو بلکہ ذلحال کے معرفہ ہونے کی شرط کے لئے قید بناو کہ ذلحال کے معرفہ ہونے کی جو شرط لگائی گئی ہے وہ غالب احوال کے اندر ہے تو سارا مسئلہ حل ہوا اور اگر آپ اس کو قید بنائیں گے کس کے لئے ذلحال کے معرفہ ہونے کے لئے قید بنائیں گے کہ ذلحال کا معرفہ ہونا غالب ہے تو پھر اس صورت میں خرابی لازم آئے گی ذلحال کا معرفہ ہونا شرط ہے دوسری طرف کہہ رہے ہیں ذلحال کا معرفہ ہونا غالب ہے تو شرطیت اور غالبیت دونوں میں تو منافعات ہے اگر شرط ہے تو غالبیت نہیں ہو سکتی اور غالبیت ہے تو شرط نہیں ہو سکتی اگر آپ اس کو قید بنائیں گے کس کے لئے ذلحال کے معرفہ ہونے کے لئے تو پھر یہ غالبیت منافع ہو جائے گی شرطیت کے اور پھر آپ کو کلام کو ظاہر سے پھیرنا پڑے گا جیسے اور شارحین نے کیا انہوں نے صاحبوہا کو مبتدہ بنایا اور معرفت ان کو اس کے خبر بنایا تو مبتدہ خبر بنا کر انہیں کلام کو ظاہر سے پھیرنا پڑا بھئی حالانکہ کلام کو ظاہر سے پھیرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے بھئی اب دیکھئے بھئی ترجمہ یہاں توجہ سے سننا بھئی عبارت مشکل ہے کہتے ہیں فَقَوْلُهُ غَالِبًا قَيْدٌ لِشْتِرَاتِ قَوْنِ صَاحِبِهَا مَعْرِفَةً تو یہ مصنف کا قول غالباً یہ قید ہے ذلحال کے معرفہ ہونے کی شرط کے لیے لا لکونی صاحبیہ معرفتن نہ کہ ذلحال کے معرفہ ہونے کے لیے یہ اس کے لیے قید نہیں ہے یہ ذلحال کے معرفہ ہونے کے لیے قید نہیں ہے حتی یقالا کہ یہاں تک کہ پھر یہ کہنا پڑے کہ اِنَّ غَالِبِيَةَ قَوْنِ صَاحِبِهَا مَعْرِفَةً الْمُنْبِئَةً عَنْ تَخَلُّ فِهِ فِي بَعْزِ الْمَوَادِ دِی یہ ترکیب سمجھ لیں اِنَّ حَرْفَ سُحْرُوفِ مُشَبَّةً بِالْفِلِ ہے اور غالبیت یہ اس کا اسم ہے یہ ہے موصوف اور المنبیعتہ آگے صفت آ رہی ہے وہ اس اور وہ بھی منصوب ہے کیونکہ موصوف صفت کا احراب ایک ہوتا ہے اَنبَآ ایُنبیوں کا معنی خبر دینا ادھر دیکھئے اگر آپ غالباً کو کس کے لیے قید بنا دیتے ہیں ذلحال کے معرفہ ہونے کے لیے ذلحال کے معلوم ہوا ذلحال کا معرفہ ہونا غالب ہے تو غالبیت سے پتا چلتا ہے اس کے خلاف ہو سکتا ہے اور ماقبل میں شرطیت آئی تھی وہ شرطیت سے پتا چلتا ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا معلوم ہوا غالبیت منافی ہے شرطیت کے یہ خرابی کب لازم آئی جب آپ نے غالباً کو قید کس کے لیے بنایا ذلحال کے معرفہ ہونے کے لیے معلوم ہوا ذلحال کا معرفہ ہونا غالب ہے اور یہ غالب ہونا یہ شرط ہونے کے منافی ہے چنانچہ دیکھئے انہ غالبیت یہ غالبیت یہ ہے انہ کا اسم اور آخر میں آ رہا ہے تنافی شرطیت یہ ہے انہ کی خبر کہ یہ جو غالبیت ہے تنافی شرطیت یہ شرط ہونے کے منافی ہے یہ غالب ہونا شرط ہونے کے منافی ہے کیونکہ غالب ہونا بتلا رہا ہے اس کے خلاف ہو سکتا ہے اور شرط ہونا بتلا رہا ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئی جی اب ترجمہ سنیں حَتَّى يُقَالَ یہاں تک کہ یہ کہنا پڑے اگر آپ اس غالباً کو قید بنائیں کس کے لئے ذلحال کے معرفہ ہونے کے لئے یہاں تک کہ پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ اِنَّ غَالِبِيَتَ قَوْنِ صَحِبِيهَا مَعْرِفَةً کہ ذلحال کے معرفہ ہونے کا غالب ہونا المنبئت عن تخلُفِهِ فِي بَعْزِ الْمَوَادِ دِي جو کہ خبر دیتا ہے عن تخلُفِهِ اس کے خلاف ہونے کا فِي بَعْزِ الْمَوَادِ دِي بَعْزِ مَادُّوں میں عبارت پہ نظر رکھو ذلحال کے معرفہ ہونے کا غالب ہونا جو کہ خبر دیتا ہے اس کے خلاف ہونے کا بھی بعض مادوں میں تو یہ جو غالبیت ہے جو بعض مادوں کے اندر خلاف ہونے کے بارے میں بتلا رہی ہے یہ تنافی شرطیت ہے یہ شرط ہونے کے منافی ہے غالبیت کیا بتلا رہی ہے کہ بعض مادوں میں اس کے خلاف ہو سکتا ہے تو یہی بیان کر رہے ہیں غالبیتا کونی صاحبیہا معرفتا ذلحال کے معرفہ ہونے کا غالب ہونا المنبی اتا عن تخلُفِهِ فِي بَعْزِ الْمَوَادِ دِي یہ غالب ہونا جو کہ خبر دے رہا ہے بعض مادوں کے اندر اس کے خلاف ہونے کا یہ غالبیت تنافی شرطیتا یہ شرط ہونے کے منافی ہے دونوں کے اندر منافیت ہے وَيُحْتَاجَ یہ يُحْتَاجَ کا عطف ہے یقالَ پر اور وہ منصوب تھا تو یہ بھی منصوب اسی طرح آگے آ رہا ہے وَيُجْعَلَ اس کا عطف بھی اسی یقالَ پر ہے پھر سنیں ادھر دیکھئے اگر آپ غالباً کو قید بنا دیں ذلحال کے معرفہ ہونے کے لئے تو پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ غالبیت جو کہ بعض مادوں کے اندر تخلف کی خبر دے رہی ہے یہ غالبیت تو شرطیت کے منافی ہے یہ بھی آپ کو کہنا پڑے گا اور پھر آپ محتاج ہوں گے کہ آپ کو کلام کو ظاہر سے پھیرنا پڑے گا جیسے اور شارحین نہیں کیا کلام کو ظاہر سے پھیر دیا اور آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ صاحبوها معرفتن اَنْ يَكُونَ نَكِرَتَن پر اس کا عطف نہیں ہے بلکہ ان کو مبتدار خبر بنا کر شرطوها اَنْ يَكُونَ نَكِرَتَن آپ کو اس کا عطف کرنا پڑے گا یہ خرابی کب لازم آئے گی اگر آپ غالباً کو کس سے جوڑیں ظلحال کے معرفہ ہونے کے ساتھ اگر آپ غالباً کو ظلحال کے معرفہ ہونے کی شرط کے ساتھ جوڑیں تو پھر تو کوئی اشکال ہی نہیں ہوتا کیونکہ معنی کیا بن جائے گا کہ ظلحال کے معرفہ ہونے کے ساتھ حال کا مشروط ہونا یہ حال کے تمام مادوں میں نہیں ہے بلکہ غالب مادوں میں ہے بات سمجھ میں آگئے جی تو کہتے ہیں حَتَّى يُقَالَ یہاں تک کہ یہ کہنا پڑے اگر آپ اس غالباً کو قید بنائیں ظلحال کے معرفہ ہونے کے لیے یہاں تک کہ پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ اِنَّ غَالِبِيَتَ قَوْنِ صَحِبِيهَا مَعْرِفَةً کہ ظلحال کے معرفہ ہونے کا غالب ہونا عَالْمُنْبِيَتَ عَنْ تَخَلُّفِهِ فِي بَعْزِ الْمَوَادِ جو کہ خبر دیتا ہے عَنْ تَخَلُّفِهِ اس کے خلاف ہونے کا فِي بَعْزِ الْمَوَادِ بَعْزِ مَادُّوں میں تو یہ جو غالبیت ہے جو باز مادوں کے اندر خلاف ہونے کے بارے میں بتلا رہی ہے یہ تُنَافِ شرطیتا یہ شرط ہونے کے منافی ہے وَيُحْتَاجَ إِلَىٰ أَنْ يُسْرَفَ الْكَلَامُ عَنْ زَاہِرِهِ اور پھر احتیاج پیش آئے گی کہ کلام کو اس کے ظاہر سے پھیرا جائے یعنی صاحبوها معرفتن کا عطف اَنْ يَقُونَ النَّقِرَةً پر نہیں کرنا پڑے گا اس کو پھیرنا پڑے گا وَيُجْعَلَ قَوْلُهُ وَصَاحِبُهَ مَعْرِفَتَن اور مصنف کا قول وَصَاحِبُهَ مَعْرِفَتَن جو ہے اس کو بنانا پڑے گا کیا بنانا پڑے گا مُبْتَدَأَن وَخَبَرًا مُبْتَدَأَرْ خَبَر بنانا پڑے گا مَعْتُوفًا اس حال میں کہ یہ مَعْتُوف ہوگا عَلَا قَوْلِهِ مُسَنِّف کے اس قول پر وَشَرْتُهَا أَنْ تَقُونَ النَّقِرَةً پر حالانکہ صَاحِبُهَ مَعْرِفَتَن کا عطف کس پر ہے ان تَقُونَ نَقِرَةً پر ہے لیکن پھر عطف کرنا پڑے گا کس پر شَرْتُهَا أَنْ تَقُونَ مَعْرِفَتَن پر بھئی بات سمجھ میں آگئی تو حاصل کلام یہ ہوا یہ آخری دو تین سطروں میں صاحبِ جامی نے آپ کو بتلایا کہ غالباً جو ہے اس کو ذلحال کے معرفہ ہونے کی شرط کے لئے قید بناو ذلحال کے معرفہ ہونے کیلئے قید نہ بناو اگر آپ غالباً کو قید بنائیں گے ذلحال کے معرفہ ہونے کیلئے تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ غالبیت یہ تو شرطیت کے منافی ہے اور پھر آپ کو کلام کو ظاہر سے پھیرنا پڑے گا ظاہر تو یہ ہے کہ یہ کانہ کے اسم اور خبر ہیں لیکن آپ کو ظاہر سے پھیر کر ان کو کیا بنانا پڑے گا متدہ اور خبر بنانا پڑے گا اور پھر ان کا عطف آپ کو کس پر کرنا پڑے گا وَشَرْتُهَا أَن تَكُونَا نَكِرَةً پر کرنا پڑے گا یہ کس صورت میں ہے اگر آپ غالباً کو قید بنائیں گے کس کے لئے ذلحال کے معرفہ ہونے کے لئے اس کے بجائے اگر آپ یوں کر لیں کہ غالباً کو قید بنا دیں ذلحال کے معرفہ ہونے کی شرط کے لئے کہ ذلحال کے معرفہ ہونے کی شرط جو ہے وہ غالب احوال میں ہے کیونکہ حال کے واقع ہونے کے جو مادے ہیں اور جو ترکیبیں ہیں وہ دو قسم کی ہیں کچھ وہ ترکیبیں ہیں جن کے اندر ذلحال نقرہ مخصصہ واقع ہوتا ہے اور کچھ ان کے علاوہ مادے ہیں کچھ ان کے علاوہ ترکیبیں ہیں جو اس نقرہ مخصصہ کے علاوہ جو ترکیبیں ہیں ان کے اندر ذلحال کا معرفہ ہونا شرط ہے ان کے اندر ذو الحال کا معرفہ ہونا شرط ہے اور یہ والے مادے اکثر ہیں غالب ہیں دیکھا اب دونوں باتیں درست ہو گئیں بات سمجھ میں آ گئی چلیے بس بھائی حادہو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام